بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سادت الاتقیاء و سید المرسلین خاتم النبیین محمد و علی آلیه و اہل بیتیه و صحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ابتغوا الیه الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم زندگی کا بنیادی مقصد حق تعالی شانہوں کی عبدیت اور بندگی کا حق ادا کرنا ہے اصلا ہم اس دنیا میں اسی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں باقی سب چیزیں زمنی ہیں اصلا ہم اس کے لئے پیدا کیے گئے ہیں کہ بندگی بندے اس کائنات میں وجود پانے کے بعد اور اقل و خیرت کے اعتبار سے بالغ ہونے کے بعد اپنی زندگی حق بندگی ادا کرنے میں صرف کر دے یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ سب اسی ایک مقصد وحید کو پورا کرنے کے باستے ہیں انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی رنگینیوں میں اس کی رانائیوں میں اس کی دل ربائیوں میں اس کی چمک دھمک میں اس کی دل فریبیوں میں دھوکے کا شکار ہو کر اسی کا ہو رہتا ہے اور مقصد حیات ذہن سے اوجل ہو جاتا ہے پھر وہ سارے کاموں میں لگا ہوا ہے دن رات مشغول ہے مسروف ہے پر یہ ساری مسروفیات میں اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ مقصد حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہم اس سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری مسروفیتیں ہیں جو ہمارے کام کاج ہیں جو ہمارے انسانی برادری اور انسانی سماج کے تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کا مقصد حیات سے جوڑ لگ سکتا ہے لیکن مقصد حیات متعین ہو اور وہ اولین مقصد اس کا بن جائے کھانا کمانا شادی بیعہ بال بچوں کی پروریش ان کے لئے مسائل کا اٹھانا اس کے لئے تجارت کرنا زراعت کرنا مزدوری کرنا ذریعہ معاش اختیار کرنا یہ ساری چیزیں بھی ہمارے مقصد زندگی کا کے حق میں معاون بن سکتے ہیں مددگار کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ مقصد حیات نہیں جو چیز انسان کمائے اور کما کر اپنے لئے کام میں نہ لاسکے وہ مقصد کیسے ہو سکتا ہے کتنی دنیا کماو اپنی کام نہیں آنے والی جو بڑے بڑے عرب پتی کھرب پتی اس وقت دنیا کے مال کے اعتبار سے ٹینٹا پر ہیں فائٹا پر ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کیا پیسہ ہے دنیا ان کی جھولی میں پڑی ہوئی ہے لیکن کیا جس دن یہ زندگی ختم کر لیں گے اس دن ان کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی مال بھیجنے کے لئے تیار دیں اس کے ساتھ کچھ بھی بھر ہے ابھی قریب زمانے میں جاپان کے بادشاہ کا دنیا سے گزرنا ہوا انگلینڈ کی ملکہ کا دنیا سے گزرنا ہوا اور عجیب و غریب خبریں سامنے آئیں کروڑ ہا کروڑ روپیا انگنت بے حساب پیسہ ان مردوں کے مرنے کے بعد ان پر صرف کیا گیا ہے لیکن وہ بھی اسی دنیا میں صرف کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ان کو تو ایسے ہی بھیج دیا جاتا ہے عیسائی لوگ تابوت میں بند کرتے ہیں اور جن ملکوں میں یہ ذوابی تو قوائد کے تحت ہے وہاں پر سب کو بند کیا جاتا ہے بند کر کے سب اردخاک کیا جاتا ہے مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے چاہے کتنا زندگی میں انہوں نے تعیش کیا ہوگا زندگی میں چاہے ان کا یومیا خرج ہزاروں خاندانوں کو پال سکتا ہوگا زندگی کے بعد جب مر گئے تو ہفتہ دس دن ان کو جو رکھا گیا دنیا میں مرنے کے بعد بھی اس پر کروڑ ہا کروڑ پونٹس خرچ کر دیے گئے ہوں ڈالرز خرچ کر دیے گئے ہوں تو وہ بھی یہی ہوئے ہیں اور لوگوں کے زندوں کے لیے ہوئے ہیں مردوں کو اس سے کیا ملا ہے مردوں کو کچھ بھی نہیں ملا مردہ بچارہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا تو وہ دولت کس کام کی جو ہمیں ہی کام نہ دے ہمارے ہی کام میں نہ آئے وہ کس کام کی اس لیے اگر ہم مقصد حیات کو نہیں پہچانیں گے تو ایسی ہی ہماقتیں ہوں گی ایسی ہی جہالتوں کا ثبوت دیں گے مقصد حیات کو پہچانیں گے اور حیات دینے والے کو پہچانیں گے کس نے زندگی دی ہے ہمیں کون ہمارا مالک ہے ہم کس کے مخلوق ہیں مملوک ہیں محکوم ہیں کون ہے جب اس کو پہچان لیں گے تو اس کے لیے ہم زندگی گزاریں گے جب اس کے لیے زندگی گزاریں گے تو زندگی کا لمحہ لمحہ ہمیں اپنی مرنے کے بعد کامائے گا ایک ایک لمحہ کارامد ہو جائے گا مفید ہو جائے گا جو لوگ اللہ کے لیے جی رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا میں اکثریت وہ اپنے آپ کے لیے جی رہی ہے اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں اللہ کے لیے جینا یہ زندگی کا مقصد ہے واحد مقصد ہے جب اللہ کے لیے جییں گے تو ہمارا جینا اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگا ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہر آدمی اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنی اداؤں سے ہر چیز سے اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے جب ہمارا محبوب حق جلہ مجدہو ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے ہر قول فعل اور اداؤں سے ان کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں ہمیں بھی تو یہی کرنا چاہیے یہ فطرت ہے محبت ایک ہی ہوتی ہے محبت کی جو محبت کا مزاج ہے جو محبت کی کیفیت ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی ہوتی ہے محبت کسی کی جانب دل کے جھک جانے کا نام ہے جب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جن سے ہمیں محبت ہے ہم ان کو اپنے قول سے بھی خوش کر رہے ہیں اپنے فعل سے بھی خوش کر رہے ہیں اپنی اداؤں اور اپنے انداز سے بھی ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اب پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا محبوب حق تعالی شانہو ہیں تو ان کے لئے ہم اپنے اقوال کو ان کی خوشی کے مطابق افعال کو ان کی خوشی کے مطابق اور اپنے انداز اور اپنے نیاز کو ان کی خوشی کے مطابق بنائیں بنانے کی فکر کتنے لوگوں کو ہے دنیا میں بہت کم بندے ہیں جو اس لئے جی رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کو رازی کر لیں بہت کم بندے ہیں جو اس لئے زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور زندگی کی عارض اور تمنا رکھتے ہیں درازی عمر کی دعائیں کرتے ہیں کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہیں اور موقع مل جائے اپنے رب کو رازی کر لے گا انہیں اور موقع مل جائے اپنے اللہ کو خوش کر لے گا بس اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد دے جو اس مقصد کے لئے جی رہا ہے وہی بندہ کہلانے کے قابل ہے اور جس کا یہ مقصد اوجل ہو گیا ہے نظروں سے اور وہ اس عارضی زندگی کی راحت و آرام کو سب کچھ سمجھتا ہے تو پھر وہ بڑے خطرے میں ہیں اور وہ شخص اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو نہیں پائے گا اپنی زندگی کے مقصد میں ناکام ہو جائے گا اور میرے عزیزو یہ زندگی ایک ہی دفعہ ہے اگر ایسا ہوتا کہ انسان کو بار بار زندگی مل سکتی تو پھر چلو کسی زندگی میں غافل ہے اگلی زندگی کے لئے امید کرے کہ میں اگلی زندگی میں کچھ کر لوں گا لیکن نہیں ہے نا ایک ہی زندگی ہے بس اسی ایک زندگی کے بعد پھر کوئی زندگی اس دنیا کے لئے اور کام کرنے کے لئے ہم کو نہیں دی جائے گی پھر زندگی ملے گی مگر وہ زندگی بدلے کے واسطے ہوگی وہ زندگی کمائی کے واسطے نہیں کسب کے لئے نہیں ہے کسب کا بدلہ لینے کے واسطے ہے اچھے کا اچھا برے کا بدلہ برے کا برا بدلہ اچھے کا اچھا بدلہ وہ ملنے کے لئے ایک اور زندگی ہے عبدی زندگی دائمی زندگی لافانی زندگی اللہ تعالی اس کے بعد دینے والے ہیں ہم کو والبعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان ایمانیات میں داخل ہے مکہ کے جو مشرقین تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے آخرت کو بھی جانتے تھے لیکن ان کو یہ اعتقاد نہیں تھا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائے یہی ایک چیز نہ مان کے ناکام ہوئے اور بہت سی باتیں مانتے تھے لیکن یہ چیز ان کو قبول نہیں تھی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اس لئے ہمارے ایمانیات میں اس کو شامل کیا گیا والبعث بعد الموت ایمان مفصل میں آخری جملہ یہ ہے والبعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھائے جانا اس پہ ایمان ہے ہمارا ایسا نہیں ہے کہ مر کے ختم ہو جائیں گے مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت اٹھائے جائیں گے خدا کے حضور پیش کیے جائیں گے خدا تعالیٰ اس مقصد حیات کا ہم سے مطالبہ کرے گا میں نے جس لئے تمہیں پیدا کیا تھا تم نے اس مقصد کو کس حد تک پورا کیا اس کا اللہ مطالبہ کرے گا جواب طلب کرے گا جواب دینا ہوگا بندوں کو اللہ کے ساتھ اب اسی مقصد سے بے فکریں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بزرگ ہمارے جوان ہمارے بچے سب غافل ہیں مقصد حیات سے بس جی رہے ہیں جینے کے واسطے جینے کے لئے نہیں پیدا کیا گے مرنے کے لئے پیدا کیا گے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لئے پیدا کیا گے اللہ کے سامنے لائے جانے کے لئے پیدا کیا گے ترادو کھڑی کی جائے گی اور حساب دیے جانے کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے جہنم پر پل بنایا جائے گا بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرہ گھپ اس پر سے گزرنے کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں کیا تیاری کر رہے ہیں اگر سنت و شریعت پر چلیں جو دنیا میں بال سے باریک اور تلوار سے تیز نازک کام ہے شریعت پر قائم رہنا پھر بھی شریعت پر قائم رہا تو اگر یہ پل پر سے گزر گیا ہے وہ پل پر سے گزر جائے گا عدل والی زندگی گزاری ہے کسی کے ساتھ نائنصافی اور ظلم نہیں کیا عدل کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو یہ ترازو میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں قیامت کی ترازو میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے سب جو وہاں ہونے والا ہے اس کی یہاں تیاری ہو رہی ہے ہر چیز جو وہاں ملنے والی ہے اس کی یہاں تیاری کرائی جا رہی ہے یہ دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے الاستعداد للموت یہ زندگی کا مقصد ہے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں ہم جو بھی کر رہے ہیں جینے کیلئے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جینے کیلئے ہی کر رہے ہیں 어ے مرنے کے لیے کیا کر رہے ہو مرنے کے لیے کرنا اصل مقصد ہے زندگی کا مرنے کے لیے کریں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ اے حضرات جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کے بڑے ماہرین ہیں اور امام بخاری کے مزاج آشنا ہے حافظ ابن حجر نے بھی سراحت کی ہے کہ غور کرنے سے پتا چلا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جتنی کتابیں لکھی ہیں یعنی کتاب الایمان کتاب العلم کتاب الازان کتاب الوضو جیسے کتابیں ہوتی ہیں ایسی کتابیں لکھی ہیں اخیر تک جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا اختتام آخرت کی آدھانی پر کرتے ہیں ہر کتاب کا اختتام اسی طریقے سے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کئی دہائیوں تک بخاری شریف پڑھاتے رہے اور اس میں ان کو بڑی ہزاقت و مہارت حاصل ہوئی وہ بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری جتنی کتابیں لکھی ہوئیں ہر کتاب کا اختتام موت کی یاد پر کرتے ہیں موت یاد دلا کر اسے ختم کرتے ہیں اور طالب علموں کے سامنے بات آتی رہتی ہے کہ صاحب باز باز جگہ آخری حدیث میں سے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو طالب علم لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں تو نہیں سمجھ میں آ رہا گیا آخرت کا ذکر کہاں ہیں اس میں لیکن جب اس میں غور کیا جائے تو غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کا موت کے ذکر پر ہی خاتمہ کیا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ ہر چیز کا آخر وہ اس کی موت ہے اس کا خاتمہ ہے تمہاری بھی زندگی کا ایک آخر ہے جو یوم الآخر ہوگا وہ تمہارا خاتمہ ہوگا خاتمے سے بے خبر جینا نہیں چاہیے اس دنیا میں ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور قبر میں مید اترنی ہے ضرور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جتنے معصیتیں دنیا میں ہو رہی ہیں جتنے گناہوں کا صدور ہم سے ہو رہا ہے جہاں جہاں ہم غفلت کو دیکھیں گے آپ وہاں اس کی وجہ کو تلاش کرو تو آخرت کو بھول جانا ہے موت کو بھول جانا ہے ہر معصیت کا سبب یہ ہے ہر غفلت کا سبب یہ ہے موت کو بھول گئے آخرت کو بھول گئے آخرت سامنے ہو نگاہوں سے اوجل نہ ہو تو آدمی خود سیدھا چلتا ہے خود سیدھا چلتا ہے اس لیے قہل علم نے فرمایا ہے کہ عقیدہ آخرت ایسا عظیم الشان عقیدہ ہے جو آدمی کی زندگی کا مرشد ہے اس کا حادی حادی سیدھا رستہ دکھاتا ہے آخرت سامنے ہو تو خود ہی سیدھا چلے گا جو آخرت کے منکر ہیں وہ مشرق بنے کافر بنے منافق بنے بے ایمان بلے بے دین بنے اور جو لوگ آخرت کے منکر نہیں ہیں لیکن آخرت سے بے خبر اور غافل ہیں تو وہ فاسق بنے فاجر بنے ملحد بنے بے دین بنے اور پھر یہ چیز جب آگے بڑھ جاتی ہے تو آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے مرتد بھی بنا دیتی ہے غفلت کا خاتمہ بہت خطرناک ہے اس لیے غفلت کو زندگی میں آنے نہیں دینا چاہیے ہمیشہ بیداری کے ساتھ تیقف کے ساتھ بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی مرنا ہے ہم کو ہم کو مرنا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے نہیں اور اس کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہماری زندگی صحیح صحیح چلتی ہے عدل پہ قائم رہتی ہے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ پتا ہے کہ گناہ اللہ کی غضب کا سبب ہے اور جو اللہ کے غصے کا سبب ہے ہم اس کی طرف کیسے جا سکتے وہی جائے گا جو بھول جاتا ہے اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا انما التوبة على اللہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهَالَتٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلِهِ وَلَيْسَتِ التوبةُ لِلَّذِينَ گناہ کر رہے ہیں گناہوں سے مستح مگن لِلَّذِينَ اَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ گناہوں کو اپنے لئے پسند کر لیا ہے اور سیعات میں معصیات میں دن رات مگن ہیں چوبیسوں گھنٹے اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب ان کے سامنے موت آکے کھڑی ہو جاتی ہے حاضر ہو جاتی ہے موت ان کے سامنے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن میں اب توبہ کرتا ہوں تو اللہ نے فرما لَنْسَتِ التوبة یہ کوئی توبہ نہیں ہے یہ تو توبہ کا مذاق ہے اب کیا توبہ کر رہا ہے جب موت آہی گئی تو اب کیا توبہ کر رہا ہے اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ان کی توبہ توبہ ہے الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار جو کفر ہی پہ مر گئے ان کی بھی توبہ توبہ نہیں ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اُلَئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا پھر کس کی توبہ موتبر ہے لِلَّذِينَ عَمِلُوا سُوءَ بِجَهَالَتٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلِيهِ جو لوگ نادانی سے جہل سے اپنے نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر آخرت کو بھول کر زندگی میں نافرمانیاں کرتے ہیں اور جیسے یاد دہانی ہو جاتی ہے ذہن میں آ جاتا ہے ارے بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ پھر جلدی سے وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ بہت سے گناہ جہالت سے نہیں ہوتے بلکہ جان بوجھ کے بھی ہوتے ہیں یہاں اللہ نے توبہ کی قبولیت کے لیے بِجَهَالَتٍ فرمایا تو اگر کوئی جان بوجھ کے کرے تو کہہ نہیں معاف ہوگی توبہ اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی تو علماء نے فرمایا جو بھی گناہ کرتا ہے جہالت سے ہی کرتا ہے چاہے وقتی جہالت ہو کیا مطلب جس وقت گناہ کیا ہے تب اللہ تعالی کی عظمتیں اس کے ذہن میں نہیں ہیں جاہل ہو گیا تھا گویا اللہ تعالی کی عظمت سے تو گناہ کر بیٹھا تو جب بھی گناہ ہوگا وہ جہالت سے ہوگا آخرت کو بھول کر اللہ کو بھول کر ہوگا اللہ یاد ہو اور آخرت یاد ہو تو کیسے کرے گا بھائے آدمی کر ہی نہیں سکتا گناہ گناہ کر ہی نہیں سکتا پہلے بار بار سنایا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ غریب آدمی تھا قہد پڑ گیا خوشک سالی ہو گئی پورے علاقے میں بارش رک گئی تو خوشک سالی ہو جاتی ہے نہ انسانوں کے لئے پیداوار ہو سکی نہ جانوروں کے لئے سب پریشان ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں اس غریب آدمی نے اپنی بیٹی سے کہا جوان بچی سے کہ بیٹی اب ہم بہت بری حالت میں ہیں ہمارے لئے سوال جائز ہو گیا ہے کسی سے کچھ مدد مانگ کے لاؤ کچھ انتظام کریں کھانے کا اب تو زندگی پہ آ پڑی ہیں تو وہ بچی گئی اور کسی مالدار نوجوان سے اس نے کہا کہ ہمارے حالات بہت بچ سے بچتر ہو گئے ہیں آپ اللہ کے لئے کچھ ہمارا تعاون کر دیجئے اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے آپ ہمارا تعاون کر دیجئے تو نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی ہے حسین و خوبصورت ہے محتاج ہے اور اس وقت میں مجبوری کے عالم میں ہے لہذا اس کا استحصال کیا جا سکتا ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس لئے اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا ایک شرط کے اوپر کہ مجھے اپنے اوپر قابو دینا اگر یہ منظور ہے تو میں تمہاری مدد کروں حالات بہت خراب تھے باپ کی حالت دیکھ نہیں سک رہے تھے اس لڑکی نے مجبوری میں اس کو مان لیا شرط کو مان لیا اس شرط میں اس نے اس کو مان لیا اس نے مان لے جا کر کہ گھر میں دے دیا اب پھر شرط پوری کرنے کے لئے اس کے پاس پہنچ گئی اس نے سوچا کہ میں نے تو بہت اچھا کھیل کھیلا ہے بہت موقع کا فائدہ اٹھایا ہے بہت خوش تھا مست و مگن تھا اور جب اس نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو یوں آتا ہے روایات میں کہ اس لڑکی اس جوان لڑکی کے جسم کا ہر عزو ایسے حرکت کر رہا تھا جیسے ٹوٹ کے ایک ایک عزو الگ ہو جائے گا ایسے کام پر رہا تھا لگ رہا تھا کہ ایک ایک عزو ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا اس نے پوچھا یہ کیا حال ہے تمہارا کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے خوف خدا کا یہ حال ہو گیا تھا ایک مجبوری نے یہاں تک پہنچا دیا لیکن خوف خدا دل میں تھا دل میں سے نہیں نکلا خوف خدا اس شخص کو بڑی عبرت ہوئی اس شخص نے کہا اگر تو محتاج عورت ہو کر اللہ تعالی سے اتنا خوف کر سکتی ہے تو میں مالدار مرد ہو کر اللہ سے خوف نہیں کر سکتا میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہوں اور وہ ہٹ گیا علاہدہ ہو گیا اپنی چادر اپنے جسم پر لپیٹ لی اور اس سے کہا کہ اٹھو اور جاؤ اور جو کچھ میں نے تم کو دیا تھا سب معاف ہے اللہ کے واسطے بھیج دیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی بھیجی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جائیے فلان ابن فلان سے ملیے اور اس سے کہیے کہ اس کی خوف خدا کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے غزب سے بچا لیا ہے اور اس کی بخشش کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے کہا تو نے کوئی خاص عمل کیا ہے جو تو ہی جانتا ہے اور تیرا رب جانتا ہے کوئی نہیں جانتی کیا خاص عمل تو نے کیا اس لیے کہ سماج میں کوئی دیندار متقی پرہزگار اللہ والا مشہور نہیں تھا وہ وہ ایک اپنا کاروبار کر لینے والا انسان تھا ایک اپنی زندگی دنیا کی بنانے والا انسان تھا سماج میں کوئی اسے متقی پرہزگار نہیں سمجھتا تھا اس لیے حضرت نے پوچھا کوئی عمل ہے بھائی تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں ہے کسی کو پتا نہیں ہمیں تو نہیں پتا ہے کیا ہے اس نے تفصیل سنائی رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا بس اس کا خوف دیکھ کر مجھے عبرت ہوئی اور میں بھی اللہ سے ڈر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو تجھے تیرا اللہ سے ڈرنا اللہ کے ہاں مقبول و معتبر ہو گیا اور اللہ نے تیری بخشش کر دی رجل دعات ہو امرأة ذات منصب و جمال فقال انی خاف اللہ مجھے اللہ قدر لگت انی خاف اللہ عورتوں میں بھی تھا خوف خدا مردوں میں بھی تھا خوف خدا لیکن اس دور میں اس دور میں نہ عورتوں میں خوف خدا ہے نہ مردوں میں خوف خدا ہے اب ہم معصیتوں سے بچیں تو کیسے بچیں تعاعت کو کریں تو کیسے کریں اور دین کے شریعت کے رستے پر جمعیں تو کیسے جمعیں اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کا خوف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی اور عرض کیا اللہ مقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک اللہ پاک اتنی خشیت اپنی ہمیں دے دیجئے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے بیچ میں آ جائے پہنچنے نہ دے نافرمانی تحجد کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھنے کے بعد اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے موقع پر یہ بھی پڑھتے تھے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب ان پر رہا ہے جو معصوماً الخطا ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے جو اللہ کی امان میں ہے وہ اللہ رب العزت سے ڈر رہا ہے اور رات میں اٹھ کر تحجد کی نماز میں اللہ سے کہہ رہا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب مشرق سے مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اے اللہ میرے اور گناہ کے بیچ میں اتنا فاصلہ کر دیجئے مجھے کوئی مناسبہ تھی نہ مشرق والے کو مغرب کی ہوا بھی نہیں لگتی مجھے مشرق مغرب کا سا فیض فاصلہ کر دیجئے یعنی مجھے بچا لیجئے محفوظ رکھیے گناہ سے نہ فرمانی سے اللہم مغسل خطایایا میری خطایا ہیں نبی فرما رہے ہیں جو خطا ہی نہیں کرتا جو خطا کرتا نہیں ہے معصوم ہے تمام امت میں اہل السنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطایا ہے سغائر سے بھی کبائر سے بھی لیکن اس میں اختلاف ہے کہ قبل از نبوت بھی معصوم تھا یا نہیں اس میں اختلاف ہے لیکن نبوت کے بعد تو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا نبی معصوم ہے خطا سے جو معصوم عن الخطا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اللہم اغسل خطایایا اے اللہ میری خطا ہوں میری خطا ہوں خطایا نہ کہتے تو ہم تعویل کر لیتے جو امت کی خطاوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے نبی لیکن یہاں تو وہ بھی گنجائش نہیں ہیں نبی فرما رہے خطایایا میری خطاوں دھو دیجئے بالمائی والسلج پانی سے اور برف سے وَنَقْقِنِي مِنَ الْخَطَایَا كَمَا يُنَقَصَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اور مجھے گناہوں سے ایسا دھلا ہوا پاک سترہ بنا دیجئے جیسا کہ سفید کپڑا دھو کر ہر گندگی سے محل سے غبار سے ساف کر دیا جاتا ہے ایسے ہی میرے دل کو سفید ساف کر دیجئے گناہوں سے دھو کر اب یہاں تعویل کی کیا گنجائش ہے یہ حق تعالی شانہو کی معرفت کاملہ کا اثر ہے جو نبی کے قلب پڑ پڑا اللہ کی معرفت کامل کا اثر ہے نبی کے قلب پڑ کہ وہ اللہ تعالی سے ایسے مانگ رہا ہے دعا جیسے کوئی خطاکار اللہ کے سامنے کھڑا ہو حالانکہ خطاکار نہیں نبی پاک صلی اللہ سے تو اب ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ نبی نے واحد متکلم کے الفاظ سے خطاؤں کو اپنی ذات سے منصوب کر کے اللہ سے مانگ کر دراصل مجھے سکھایا ہے کہ امتی کو کیسے اللہ سے دعا مانگ لی جائے کیونکہ تم خطاکار تم ایسے کھڑو اللہ کے سامنے اور ایسے بولو اللہ تعالی سے یہ تعلیم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہ معاف کرا رہے ہیں اگر ہوتے بھی تو ان کے لیے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بہت کافی تھا تسلی کے واسطے اتمنان کے واسطے بے فکری کے واسطے کافی تھا بے فکر ہو جاتے ہیں نبی اس آیت کے بعد یہ آیت تو قرآن کی آیت ہے نہ شک کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں تو ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے تھا نا لیکن دیکھو نبی بے فکر نہیں ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں کیوں اس امت کو سکھائیں کہ میرے امتیوں میں تو خیر معصوم ہوں محفوظ ہوں اللہ کی پناہ میں ہوں اس کی نگرانی میں ہوں ہر قول و فعل اللہ میری اپنی نگرانی میں کرا رہا ہے مجھ سے لیکن تم نہیں ہو تم معصوم نہیں ہو تم محفوظ نہیں ہو تم نفس و شیطان کے مقائد سے کہیں بچ نہیں سکتے سب پر مسلط کیا گیا ہے شیطان اور نفس لہٰذا تم اس میں مبتلا ضرور ہو جاؤ گے تو تمہیں مجھے دیکھ کر سیکھ لینا چاہیے اور یہ اپنا مزاج بنا لو کہ گناہ کرنا نہیں ہے اور اگر ہو جائے تو امام الانبیاء توبہ کر رہے ہیں تم کو کیا ہو گیا توبہ کرنے کے تم توبہ کرو اور امام الانبیاء پچھلے پہر میں اٹھ کے خدا کو منا رہے ہیں جبکہ خدا ان سے راضی اور خوش ہے وہ خدا کے محبوب خدا ان کا محبوب تو تم جو ابھی اللہ کو راضی نہیں کر سکے ابھی اللہ کو اپنے عمال کے ذریعے خوش نہیں کر سکے ابھی تمہاری بہت سی بے اصولیاں بدعنوانیاں اور تمہارے ذنوب سیاد حتی کے معصیات تم کو خدا سے دور کر رہے ہیں تو تم کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اس وجہ سے کہ مقصد حیات ہمارے مد نظر نہیں بہت کیوں پیدا کیے گئے یہ ہمارے مد نظر نہیں اگر زندگی کا مقصد مد نظر ہوتا تو پھر بندگی کی کوشش میں کمی نہ کرتے اور جہاں بندگی کے خلاف کچھ ہوا وہاں پر تڑک جاتے فکر مند ہو جاتے توبہ کرتے اللہ کے راضی کرنے تک سکون نہ ملتا اللہ راضی ہو جائیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا اس لئے کہا سم یتوبون من قریب فوراں سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کیونکہ ایمان والا غافل نہیں ہے کوشش کر رہا تھا کہ گناہ نہ ہو جو گناہ نہ ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور بچتا رہتا ہے اور بہت دنوں تک محفوظ رہتا ہے پھر اس سے گناہ ہوتا ہے تو احساس اس کے دل میں جاگتا ہے اسی کی یہ شان ہے سم یتوبون من قریب فوراں توبہ کرتا ہے اور جو گناہوں کو دھڑلے سے کرتا رہتا ہے اور اسے احساس کچھ بھی نہیں ہوتا اس نے بچنے کی کوشش نہیں کی ہوتی ہے اس کی تمنا نہیں ہے کہ میں پاک رہوں پاکیزہ رہوں عفیف رہوں پاک دامن رہوں اس کی عرضو اور اس کی تمنا نہیں ہے تو اس سے گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں پر اس کے دل کے اوپر جو بھی نہیں رہنگتی کچھ بھی اثر نہیں ہوتا کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں مزارے ہے اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں اور مومنین کے لئے کیا فرمائے عمل السیئات وہ ماضی ہے وہ مزارے نہیں ہے عمل السیئات ہو جاتا کبھی اس سے گناہ کرتا رہتا نہیں ہے مومن کافر کرتا رہتا ہے اس لئے یعملون السیئات فرمائے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے دیان بھی نہیں دیتا توجہ بھی نہیں دیتا اور پھر موت آ جاتی ہے اب موت کو دیکھ کر کچھ سجائی نہیں دیتا اب کہتا ہے انی تب تلان اب فائدہ کیا ہے بھائی تیری توبہ توبہ ہی نہیں اب نہیں ہے اس توبہ فیرون نے کہا آمن تو برب حارون و موسیٰ اللہ نے فرمایا آل آن اب اب موت کو دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں نہیں قبول کروں گا بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لئے تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا نہیں قبول کروں گا ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جتنے صالطین طالبین ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں ہم اللہ کی راہ میں ترطی کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے بندے بن کر اس دنیا سے آنکھ بن کرنا اور اس دنیا سے گزرنا چاہتے ہیں سالک کا تو یہی مطلب ہے طالب کا تو یہی مطلب ہے طالب دنیا تو نہیں ہے وہ وہ طالب آخرت ہے طالب اللہ ہے اور پھر اس کے باوجود گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کرنا چاہتا تو فائدہ کیا ہے کیسے طلب پوری ہوگی وہ طالب صادق نہیں ہے طالب کاذب ہے بولتا رہتا ہے لیکن طلب صحیح ہے نہیں اس کے حد صرف خیالات ہیں اومنگے اور آرزویں کیا آرزویں ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کم من حسارات ان دفنت فی الصدور کتنی حسرتیں ہیں جو سینوں میں دفن ہو گئی ہیں اور سینے قبور میں دفن ہو گئے حسرتیں صدور میں دفن ہو گئی ہیں اور صدور قبور میں دفن ہو گئے ختم کم من حساراتیں کتنی حسرتیں ہیں کتنی حسرتیں ہیں کتنے اومنگ ہیں جو ہم پا نہیں سکے زندگی تو ایک نیک بننے کی اومنگ بھی لے کے چلے جائیں بھائی اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے جدوجہت کرنی چاہیے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر چلنا چاہیے کیا طریقہ ہے سہل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں چلنے کا خواہش مند ہے جسے وصول اللہ کی تمنہ ہے اللہ تک پہنچنے کا واصل باللہ بن جانے کا اللہ تک پہنچنے کی جسے تمنہ ہے اثر میں آپ نے حدیث سنی کہ اللہ تک پہنچنا ایسا محبوب و مقبول بندہ بن جانا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں اس کی مغفرت ہو جائے اسے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے اور وہ جنت کی نعمتوں کا حق دار ہو جائے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بندے سے خود پوچھیں تو کیا چاہتا ہے ساری عمر تُو نے وہ عمر کتی تھی شعور کے بعد بلوغ کے بعد پچاس سال ساٹھ سال کتنے ملے لوگ ستر پچھتر گزر جاتے ہیں دنیا سے بہت سے بہت عمر پا کے اس سی پائیں بہت سی پچاس سی پائیں تو بڑی بڑی عمریں کہلاتی ہیں اس میں سے پندرہ سال نکال لو بلوغ سے قبل کے اب اس نے خدا کی چاہت کو کتنے دن چاہا کل ملہ کے ساٹھ برس بہت سے بہت کل ملہ کے ستر برس زیادہ سے زیادہ آپ کون کرے کیا کرتا رہا کہ بھئے اپنی چاہتوں کو چھوڑو سائیڈ میں ڈالو اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے بس یہی سوچتا رہا اور یہی فکر میں رہا کتنا ستر اسی نوے سو مان لو اللہ کی چاہتوں کی فکر میں رہا اب اللہ عبدالعباد میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالی بندے کی چاہت پوچھ رہا ہے کیا چاہتے ہو بندے تم تم کیا چاہتے ہو تم سو سال تک میں کیا چاہتا ہوں یہ چاہ رہا ہے سوچتے رہے فکر کرتے رہے غم اٹھاتے رہے تکلیفیں برداشت کرتے رہے میری چاہت کے لئے اب بولو تم کیا چاہتے ہو یعنی اللہ ہم سے پوچھے گا چنانچہ جنہوں نے اللہ کی چاہت والی کام کی یعنی حسین زندگی گزاری وہی زندگی خوبصورت ہے جس زندگی میں گناہ اور معاصیت نہیں ہے اور اگر ہو جائے تو باقی نہیں وہی زندگی خوبصورت ہے ایک نہایت خوبصورت چہرہ ہے سب کہیں خوبصورت ہے اگر اس کے اوپر کوئی داغ لگ جائے تو ارے بھئی یہ داغ بہت بدنما ہے اس نے آئینے میں دیکھا کپڑا لے کے پوچھا صاف کر لیا پھر خوبصورت پھر خوبصورت گناہ کیا ہیں ہماری زندگی کے حسن پر داغ ہیں دھبے ہو اللہ نے وہ اسنو پوڈر بھی ہمیں دیا ہے کہ داغ دھبے دور کر لو اور پھر سے حسین بن جاؤ پھر سے حسین بن جاؤ کوئی حسین عورت بلکہ کوئی انسان مرد ہو یا عورت اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو اس پہ داغ گوارہ نہیں کری کسی قسم کا داغ گوارہ نہیں کری بے چین ہو کر فکر مند ہو کر اس داغ کو دور کر کے ہی چین پائی اللہ فرما رہے ہیں یہ جو زندگی میں نے تم کو دی ہے اس زندگی کو حسین بناو یہ زندگی خوبصورت میرے پاس لے کر کے آو کیونکہ یہ زندگی جتنی حسین ہوگی میں اس کو اتنا پسند کروں گا اور جتنی داغ دار اور بدنما ہوگی مجھے نہیں پسند آئی گی کسی کا حسن بھی دھپوں کے ساتھ پسند نہیں آتا دھپے صاف کرو تو حسن مقبول ہوتا ہے محتبر ہوتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر نافرمانی اور گناہ کے جو داغ دھپے لگ رہے ہیں اس کو فوراں فوراں صاف کرتے رو فوری فوری صاف کرتے رو صاف کرتے رو داغ دھپے کو جب تم اپنے چہرے پہ برداشت نہیں کرتے اپنے کپڑے پہ برداشت نہیں کرتے اپنے بستر پہ برداشت نہیں کرتے اپنے گھر کی دیوار پہ برداشت نہیں کرتے اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ برداشت نہیں کرتے تو بندہ جب تو خود داغدار ہو جائے گا تیرا دل داغدار ہو جائے گا تو میں کیسے برداشت کروں میں کیسے پسند کروں میں بھی نہیں پسند کرتا بدشکلی کو اللہ بہت حسین ہے حسن کو پسند فرماتا ہے تو حسن حقیقی کیا ہے حسن حقیقی یہ ہے کہ بندے کی زندگی داغوں سے پاک ساف ہو جائے اور زندگی کا داغ کیا ہے داغ جو ہے وہ گناہ ہے نافرمانی اللہم مغسل خطایا بالمائی والسلج اللہ میرے گناہوں سے میرے دل کو دھو کر چمکدار کر دیجئے کوئی دھبا اس پر نہ ہو کوئی داغ میرے دل کے اوپر نہ ہو دل پاک ساف سترا ہو جائے میرا جب نبی اللہ سے اس کو مانگ رہے ہیں تو ان کا دل تو پاک ساف سترا ہی تھا ایک ذرے کے برابر کوئی داغ ان کے قلب مبارک پر نہیں تھا اللہ نے ویسا پاکیزہ دل ان کو عطا فرمایا تھا جس دل پہ اللہ کے کلام کا نزول ہوتا ہے وہ دل کتنا پاک ساف اور کتنا عالی شان ہو اس دل کو کوئی داغ نہیں تھا لیکن وہ اپنے امت کے دلوں پر نظر رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میری امت کے دل تو ایسے نہیں میری امت توبہ کے ذریعے دل کو پھر پاک کرو پھر پاک کرو پھر پاک کرو تاکہ تھوڑی دیر بھی برداشت مت کرو اپنے دل کے اوپر گندگی معصیت کی تھوڑی دیر بھی برداشت مت کرو فوراں صحیح کرو اس کو اس لئے حکم دیا گیا کہ بھائی اگر بھول چوک ہو جائے بھی جہالتن کا مطلب بھول چوک اور آدمی کر بیٹھا بنا ارادہ تو نہیں تھا کوشش بھی یہی تھی کہ بچتا رہو لیکن کہیں غفلت ہو گئی بھول ہو گئی قدم فیسل گیا بشر ہے انسان ہے نافرمانی کر بیٹھا تو چلو اللہ کو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ باقی کیوں رکھنا چاہتے ہو اس کو باقی نہ رکھو اور اسرار مت کرو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی گناہ ہو جاتا تو تڑب کے خدا کو یاد کرتے ہو بے چین ہو جاتے ہیں اب کیا مو دکھائیں گے بھائی کیسے خدا کے سامنے جائیں گے بے چین ہو جاتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا اور اللہ کے علاوہ ہے بھی کون معاف کرنے والا تو یہ اللہ نے آگے فرمایا وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوْهُمْ يَعْلَمُوا جانتے بوشتے وہ لوگ گناہوں پر اسرار نہیں کرتے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے ہو جاتا سالخین سے بھی ہو جا سکتا ہے صالحین سے بھی ہو جا سکتا ہے صدور ہو جاتا ہے لیکن جانتے بوشتے نہیں کرتے اسرار کہ پھر کر رہے کر رہے کر رہے اور یہ جو حرام لذت ہے یہ حرام لذت یہ وقتی لذت کے لیے آخرت کی دائمی لذتوں کو قربان کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اور اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے زمانے کے اندر بالخصوص مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور اخص الخصوص نوجوانوں اور کم عمروں کی زندگیاں اس لیے خطرے میں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں سمارٹ فون ہے اس لیے اتنے زیادہ خطرے میں سالکین میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹکنالوجی سے پہلے کبھی آئے ہوں سالکین طالبین صالحین اللہ والے اللہ کو چاہنے والے اللہ کی طلب میں تڑپنے والے کہ ہمیں خدا مل جائے بری نیت والے نہیں اچھے لوگ صالحین سالکین اور راہ حق کے طالبین اس اس مارٹ فون نے ان کا راستہ قطع کر دیا ہے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے گڑھا کھوٹ کے رکھ دیا ہے اس گڑھے میں گروہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں بڑھو گے تو گروہ گے اس کے اندر پر سکتا ہے گرنے کے لیے گڑھا کھوٹ کے رکھ دیا ہے اس لیے اہل اللہ اور مشایخ اگر اس زمانے میں سب سے زیادہ کسی چیز سے ڈر رہے ہیں تو وہ اس مارٹ فون سے ڈر رہے ہیں اس کا نام اس مارٹ رکھا گیا ہے حالانکہ وہ ہمارے سارے حسن کو ختم کر دینے والا ہے ہمارے سارے تقویٰ کو بہا لے جانے والا ہے ہماری پرہزگاری اور خوف خدا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والا ہے کیسے کیسے نیک بندے تھے جن کی سابق کی زندگی اش اش کرنے کے قابل تھی اس مارٹ فون نے ان کی زندگی کو بھی سیاہ اور برباد کر کے رکھ دیا سب کام سے گئے ہیں اس لیے جو اللہ کے راستے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمریں کم ہیں تو وہ لوگ تو بالخصوص ایسا ایسی علاہدگی اختیار کر لیں کہ جو منفعتیں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا نفس و شیطان دھوکہ دیتے ہیں ان منفعتوں کا اکثر انکار کر دو ٹھیک ہے مانتا ہوں کہ اس میں یہ فائدہ ہے لیکن قرآن نے کیا ذابطہ بتایا ہے اسمہما اکبر من نفعہما جوہ میں اور شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں یعنی مزدور اتنا تھکتا ہے اور دو چار گھوٹ پی کے آرام سے پڑ جاتا ہے پھر صبح تیار ہو جاتا ہے کام کرنے کے کچھ فائدہ ہے اس کے اندر بھی جوہ میں بھی فائدہ ہے بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی ہو گیا لاٹری اٹھ گئی فائدہ ہے اللہ فائدے کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن یہ بتا رہا ہے کہ فائدہ کم ہے ضرر اور نقصان زیادہ ہے اسمہما اکبر من نفعہما ان دو چیزوں کا وبال ان دو چیزوں کے نفع سے زیادہ ہے اور بڑا ہوا ہے بڑا ہے ضرر اور زیادہ ہے یہ اللہ رب العزت نے ضابطہ بتا کر اس کو حرام کر دیا شراب حرام کر دیا اللہ نے قمار حرام کر دیا جوہ حرام کر دیا اللہ پاک نے سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں جوہ حرام ہے حرام کیوں ہے اس میں تو فائدے بھی ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں فائدے ہیں مجھے پتا ہے مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے اور اقل مندی کا تقاضہ یہ ہے ایمانداری کا تقاضہ یہ ہے کہ جس چیز میں زیادہ نقصان ہو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے لہذا میں نے اس کو تم پہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لئے ممنوع قرار دی دی ایسے ہی میرے عزیز و دوست و نوجوان بچوں نوجوان بچیوں جو یہاں اس محفل میں موجود ہیں ان سے کہتا ہوں بطور خاص کہ اس ٹکنالوجی نے خواہ اس میں کتنے فوائد ہوں خواہ اس کے ذریعے سے ہمیں کتنی سہولتیں مؤسر آ رہی ہوں مصبت اعتبار سے لیکن جو ضرر کا پہلو ہے وہ ہمارے نفع کے پہلو سے کہیں زیادہ ہے اور اس ضرر کے پہلو نے ہمارے دلوں سے یاد الہی کا شوق ہی ختم کر دیا اب اللہ یاد نہیں آتے کبھی اس ٹکنالوجی سے پہلے طالبین و سالجین خانقہوں میں آنے والے اہل اللہ سے ربط رکھنے والے اور اپنی آخرت اور عاقبت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والے راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے قیام میں کبھی قعود میں کبھی سجدے میں کبھی رکو میں کبھی رونے میں کبھی آہوزاری میں کبھی مناجات میں کبھی قرآن کی تلاوت میں اللہ کے حضور تڑپ تڑپ کے صبح کر دیتے تھے آج وہی سالکین رات کو بستر پہ لیٹتے ہی اپنا فون نکالا اور اگر ایسی دنیا میں چلے گئے جس دنیا میں جا کر آدمی اپنے دین ایمان کی حفاظت کرے یہ مشکل ہے تقوی و طہارت کی حفاظت کرے یہ مشکل ہے عقیدت التحاوی میں امام تحاوی رحمہ اللہ نے ایک اعتقادی مسئلے کے سلسلے میں فرمایا کہ تقدیر کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ تبارک تعالی شانہ نے اس کا علم زمین پر نہیں اتارا ہے جو شخص علم موجود پر اکتفا نہ کر کے علم مفقود کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتا ہے اور جن چیزوں کا علم اللہ نے بندوں سے چھپایا ہے اگر کوئی بندہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی تہہ میں گھز کر کوئی مقصد پانا چاہے گا تو جب اس میں سے لوٹ کے آئے گا تو ایمان سے محروم ہو کر آئے گا ایمان باقی رکھ کر نہیں آئے گا یہ تو اعتقادی مسئلے کے بارے میں فرمایا ہے میں غور کرتا ہوں دوست ٹھیک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قول بات ہے پکی بات غیب کے علوم میں جس کو اللہ نے چھپا دیا ہے کوئی آدمی گھزنے کی کوشش کرے گا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کر کے لانا چاہے گا تو یا تو شاکی بن کے نکلے گا یا مرتد بن کے نکلے گا اس میں سے کامیام ہو کے نہیں نکلے گا ایمان بچا کے نہیں نکلے گا آج یہ سمارٹ فون کے اندر چلا جانے والا ایک دفعے گھز گیا اس کے اندر سے اپنا تقوی بچا کے تو باہر نہیں آسکتا تقوی اسی میں چھوڑ کے باہر آنا پڑے گا جو جو ذکر کے ذریعے عبادت کے ذریعے گناہوں سے بچنے کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے اس لیے کہ متقی بننا چاہتا ہے نیت اچھی ہے طلب اچھی ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچا بڑی بڑی نیکیاں کیا ان سب سے قلب میں نور پیدا ہوا لیکن وہ راتیں جو اللہ کے قرب اور اس کی حضوری اور اس کے قدموں میں گزاری جاتی تھی اب ان فلموں میں گندگیوں میں بہودہ فہش عوریا تصویروں میں گزر رہی اب سالک ترقی کرے گا تو کیسے کرے گا اس کے لیے ایک راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے ضرورت کا فون اپنے پاس رکھ لو اور اس کو اندر المار بند رہتا ہے بھائی بزرگوں کے بیانات سنتا ہوں میں تو پتا چلا کہ آڈیوز اس میں بھی آتے ہیں تو اس میں سن لیا کرو ویڈیوز نہیں آئیں گے آڈیوز آئیں گے سن لیا کرو اسی کو تلاوت سن لو ناتیں سن لو اور اس کے اندر اہل اللہ کی باتیں سن لو یا پھر اپنے نفس پر قابو ہو تو ضرورت کے لئے استعمال کرو جائز ضرورت کے لئے اور ناجائز ضرورت سے اپنے آپ کو بچاؤ ہے یہ بڑا مشکل کام بہت مشکل کام ہے لیکن آج ہماری مردوں اور عورتوں کی زندگیاں اسی سے تباہ ہیں لڑکیاں لڑکے اسی میں مصروف ہے اسی ایسا جنون ہے کہ میں دیکھتا ہوں دینی محفیلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو فون میں لگے ہوئے بعض لوگ وہیں بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں بعض لوگ جو ہیں بچتے ہی گھنٹی بچتے ہی اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں آنا جانا آنا جانا آنا جانا بس کیا سیکھنے کے لئے آتے ہیں کیا سیکھتے ہیں اللہ عالم بند کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہیں ایسے اللہ کے بندے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھا علماء کو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں سام میں مجمع ہے لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور یہ اپنے موبائل کے اندر ہیں یقینا کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہوں گے کوئی اچھی چیزیں ہی دیکھتے ہوں گے آیتیں تلاش کرتے ہوں گے حادیث کرتے ہوں لیکن ان کی اس مشغولیت کو دیکھنے والے کیا سبق لیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے لئے منع ہے بزرگوں کے لئے کچھ منع نہیں اس لئے علماء کو بھی کرنے کی ضرورت ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ سب بیان کر رہے ہیں تو بھی ہاتھ میں مبائل اور بار بار کٹ کرتے رہتے ہیں بار بار کرتے رہتے ہیں بیان بھی چل رہا ہے ماشاء اللہ سے ایسی بھی ایسا کیا عشق ہے یہ یہ کیا چیز ہے جو نفس کے اندر پیدا ہو گئی ایک جدے دیکھا کہ ایک صاحب مبائل ہی میں مشغول تھی مسلسل اس کے بعد اٹھے کھڑے ہوئے اور میرا تعارف کرایا اور بیان غور توجہ سے سننے کے لئے اعلان کر کے جیسے ہی میں بیٹھا خدبہ شروع کیا وہ بیٹھ کے مبائل میں شروع ہو گئے اپنا بھی نہیں دیکھتا کہ دیکھنے والے مجھے کیا سمجھ رہے یہ بھی نہیں سوچ اس جنون کے حد جیسے مجنوع ہے اسے کسی سے پروہ نہیں ہے بس وہ اپنی لیلہ کے لئے زندگی گزار رہا ہے اسے کسی سے کوئی پروہ ہی نہیں ہے کوئی تعریف کرے کہ کوئی برا بھلا کہے اسے کیا کرنا ہے میں جی رہوں اپنی لیلہ کے واسطہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ مجنوع اور لیلہ کی مثال بار بار دیتی تھے اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجنوع اپنی لیلہ کے لئے پوری دنیا سے بے خبر ہو جا سکتا ہے تو کوئی بندہ اپنے مولا کے لئے کیونی کائنات سے بے خبر ہو جا سکتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ کیونی مشغول ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تاریخ بتا چکی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجنوع کو بزرگوں کے پاس لے جایا گیا کوئی بات نہیں مانا ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور تواف کراؤ اور بیت اللہ کا غلاف اس کے ہاتھ میں دے کے اس سے توبہ کراؤ اور اس کو سکھایا بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کے کہو اے اللہ میرے دل سے لیلہ کی محبت نکال کر اپنی محبت عطا فرما دی بڑا اچھا طریقہ بتایا لے گئے خاندان کے لوگ اور اسے لجا کر غلاف کعبہ اس کے ہاتھ میں تھما کے اس سے کہا کہ دعا کرو اس نے دعا کی اے اللہ اپنی محبت میرے دل سے نکال کے لیلہ کی محبت ڈالتے یہ ہے جنون جنون اس پہ جنون کہتے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی وہ تو اللہ کے مقابلے میں بھی لیلہ کو ترجی دے رہا تھا اسی طریقے سے لد پڑھنا اس کو کہتے ہیں لد پڑھ جاتی ہے تو پھر آدمی قابو نہیں پاتا اپنی حرکتوں پر اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا اس لئے چھوڑو میرے دوستو قرآن پڑھنا جب چاہے کہ موائل میں کچھ بلکہ جو قرآن شریف رکھی ہوئی ہے یہ قرآن شریف لے لو اور اس قرآن شریف کو لے کر سامنے رکھ کر اس کی تلاویت شروع کرو اور کہو کہ اللہ پاک اپنے کلام کے نقوش کے نور سے میری آنکھوں کو اور میرے قلب کو منور کر دیجئے میرا نفس چاہ رہا ہے دوں اندھیرہ نہ دوں اب تلاوت کرنا شروع کر دو قرآن کی برکت سے انشاء اللہ تعالی وہ جذبہ ٹھنڈا پڑے گا یہ تو شہوانی تقاضے ہیں اس کو توڑنے کے لئے رحمانی تقاضوں کو پورا کرو جب رحمانی تقاضوں میں مشغول ہوں گے تو نفسانی اور شیطانی تقاضے کمزور پڑ جائیں محمود غزنوی رحمت اللہ ایک بادشاہ تھے وقت میں رات دیر گئے اپنے گھر میں اپنے بیڈروم میں آئے اور بہت تھکے ہوئے تھے تو لیٹ گئے لیٹنے کے بعد انہیں نظر آیا کہ وہ جو پائنٹی کا محراب ہے اس محراب میں قرآن شریف رکھا ہوا ارے قرآن شریف پائنٹی ہے بہت بری بات ہے ایک ایمان والے تھے فورا اٹھ کے بیٹھے اور وہاں سے قرآن شریف نکال کر سرحانے رکھ دی پھر جا کے لیٹ گئے خیال آیا قرآن سرحانے رکھ ہوا ہے اور میں سوتا رہا ہوں اس لیے وہاں سے نکال کر قرآن مجید کو ادھر کے محراب میں رکھ دیا پھر خیال آیا کہ قرآن مجید کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ رہا ہوں لیکن مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کی بد نصیبی کی بات ہے اٹھا وضو بنایا اور قرآن شریف کھول کے بیٹھ گیا اسوبے کی اذان تک تلاوت کرتا رہا تو قوی سلاتین کے دلوں میں یہ احترام تھا یہ عظمت تھی آج تو ہم لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں گناہ پسندیدہ مشغلہ بن گئے ہیں اطاعات سے ہمارا دل نہیں لگتا گھبراتا ہے اہل اللہ کی پہچان میں بعض بزرگوں نے لکھا کہ وہاں جانے سے دل گھبرانے لگے جس کا دل لگتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں وہ نیکوکار آدمی ہے اور جس کا دل اہل اللہ کی صحبت میں گھبراتا ہے وہ گناہگار کا جی وہاں نہیں لگتا گناہگار کا گھبرانا شروع ہو جاتا کیوں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باباس جو کبوتروں کے ساتھ کبوتر کبوتروں ہی کے ساتھ اڑتے ہیں باز کے ساتھ نہیں اڑتے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے وہ کبوتروں کے ساتھ نہیں جاتا گناہگاروں کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے اہل اللہ کے ملنے سے طبیعت میں گھبرات ہوتی ہے کیوں سمجھ لو یہی سے کہ ہم نے اپنا مزاج کیا بنا ہے جو اپنا مزاج ہے وہی مزاج اچھا لگتا ہے اور اسی مزاج میں دل لگتا ہے چنانچہ باز اللہ کے بندے ہیں جو دیکھنے میں تو کوئی بہت بڑے نیکو کار لوگ نہیں ہیں لیکن اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا دل سکون پا جاتا ہے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں سے جانے وہ بھی جی نہیں چاہتا معلوم ہوا کہ طبیعت میں شرافت ہے اس لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی تو بس درنے کی بات ہے کہ طبیعت سے شرافت نکل گئی درنے کی چیز اس لئے میرے عزیز و دوست و میرے بہن و بچی و اللہ کے واسطے اس بات کا ارادہ کرو کہ ہم مقصد حیات کو پورا کرنے کے لئے جی یں مقصد حیات کو پورا کریں اب باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں اس کو کرتے ہوئے جتنا موقع دنیا داری کا ملے تو کر لو وہ بھی نیت سے کرو کہ اسی اللہ کی خوشی کے لئے اسی اللہ کو راضی رکھنے کے لئے اسی تقوی کو باقی رکھنے کے لئے مثال کے طور خوری نہیں کرے گا اور حرام سے بچنا تقوی اللہ ہے اس لئے اللہ کو خوش کرنے کے خاطر وہ اس لئے کمار رہا ہے کہ مجھے سوال کی ذلت نہ اٹھانی پڑے مجھے اہل حقوق کے حق تلفی کا نوبت نہ آنے پڑے اور مجھے کہیں حرام کھانے کا موقع وہ بھی ہمارے دین میں معین و مددگار ہو جائے گا ہمارے تقوی میں مددگار ہو جائے گا پڑھ رہا ہے تو اس لئے پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کے دین کو جانوں اور اس پر مضبوطی سے جمع تو وہ بھی دین کے لئے مددگار ہو جائے گا دنیا کی ڈگریہ حاصل میں ہو جائے گا وہ بھی تقوی کی حفاظت میں ہو جائے گا تو سب بعد میں ہیں پہلا مقصد کیا ہے پہلا مقصد رضا الہی کا حصول رضا الہی کا حصول پہلا مقصد ہے مشایق فرماتے ہیں کہ رضا الہی کے حصول کو وصول کہتے وصول پہنچنا اللہ تک وصول اللہ رضا الہی کے حصول کو وصول کہتے ہیں اور وصول وصول کے تلف کرنے سے ضائع ہو جاتا ہے یعنی ایک آدمی اتنی محنت کیا کہ واصل ملہ ہو گیا اب وہاں جا کر گناہ کیا تو پھر نیچے آئے گا پھر نیچے آئے گا اس واسطے کہ اصول توڑ دیا اس نے اصول کے بغیر اصول کا کوئی تصور نہیں ہے اصول کو ضائع ہونے مد دو اصول کو قائم رکھو تو وصول اللہ اور اصول کو قائم نہیں رکھو گے تو اصول بھی نہیں ہوگا کبھی اللہ تک نہیں پہنچے گا فاسق فاجر گناہ گار نہیں پہنچتا اج ان کی محفیلوں میں جاتے ان سے دعائیں کراتے ہیں عورتوں کی جہالت جو بھی ایک عجیب کام کر کے بتا دے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے یہ تو ہندووں کا خیال ہے غیر مسلموں کا اعتقاد ہے کہ ہر اچمبے کو خدا بنا دیتے ہر کرشمے کو خدا بنا دیتے مسلمان بھی ایسے کرنی لگی مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ اس کو اپنا بڑا بناو اور اس کو اپنا پیر و مرشید بناو جو تم کو اصول دین پر جماتا ہو اس لیے کہ اصول ضائع کر کے وصول اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے اس لیے اصول پر جمنا وصول کے حصول کا سبب بن جاتا ہے اس لیے اس کی جانب ہر مسلمان کو دھیان دے کے لایانی سے اپنے کو بچاؤ غیر ضروری محنتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں شریعت پر جمنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے اور وہ شریعت و سنت کا راستہ ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہر کام سے پہلے معلوم کرو کہ شریعت و سنت میں اس کا کیا حکم ہے جو ہے وہی کرو اور جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو چاہے کتنی تکلیف ہو عمر بھر کا غم اٹھانا پڑے وہ غم حلقہ ہے گناہ کا غم اٹھانے کے واقعات میں سمجھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک باغ تھا بے روحہ خیبر کے جب حضور نے باغات تقسیم کیے تھے دون کو ایک باغ ان کو بھی ملا تھا قیمتی باغ تھا وہ کبھی کبھی اس کے دیکھنے کو تشریف لے جاتے تھے اپنی عمارت کے زمانے میں تو آنے آنے تک ذرا دیر ہو گئی مسجد میں لوگوں نے جماعت پڑھ لی کہ حضرت پتا نہیں کب آئیں گے اس لئے وہاں نماز ہو گئی جماعت ہو گئی جماعت کے بعد بھی تو اثر کا وقت باقی رہتا ہے حضرت پہنچے اب کہا کہ کیا جماعت آپ لوگ نے نواز جماعت کر لی کہا جماعت ہو چکی تو بہت افسوس کیا انہ لی اللہ انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی نماز کا وقت تو باقی تھا قضا بھی نہیں ہوئی عذر بھی معتبر ہے کہ 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 پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ارادہ تو نہیں تھا جماعت چھوڑنے کا تو عذر بھی معتبر ہے لیکن باغ کی محبت نے عصر کی جماعت سے محروم کر دیا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ باغ میں صدقہ کر کے بیت المال میں داخل کر دیا تاکہ اس سے محروم نہ ہوں اب تقابل دیکھو کیسے تقابل کیا جاتا ہے حضرت عمر نے تقابل کیا میرا باغ زیادہ قیمتی ہے یا عصر کی جماعت زیادہ قیمتی اس میں تقابل کیا اس تقابل سے ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ قیمتی نہیں ہے یہ قیمتی چیز ہے لہذا کم قیمت چیز کو زیادہ قیمت چیز کے لیے خیرات کر دینا عیسار کر دینا آسان ہو گیا آدمی قیمتی چیز کے لیے معمولی چیز کا عیسار کرتا ہے زندگی بر دیکھ لو یہی کرتے رہتے ہیں کسی بڑیہ کے لیے گھٹیا کا عیسار کر دیتے ہیں حضرت عمر نے بڑیہ کے خاطر گھٹیا کا عیسار کر دیا کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے اب وہ میرا جو عجر چلا گیا ہے وہ عجر مجھے دے دے اللہ پاتھ اتنا بڑا عیسار اب ہم حساب نہیں چاہ رہا تھا مگر نہیں آسکا تو بھی تو کام بن جاتا حضرت عمر کا لیکن یہ یقین ہے یہ ایمان ہے جو ان کو دونوں چیزوں میں تقابل کرا کے ایک چیز کا عیسار کرا دیا اس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے بہت پسند کرتی تھے بہادرانہ مزاج تھا سپاہیانہ نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے بڑے بڑے قیمتی گھوڑے انہوں نے جمع کروا کے رکھے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا بڑے بڑے قیمتی گھوڑے جمع کر آ کے رکھے تھے ایک دن اپنے گھوڑوں کو دیکھنے کے لئے لائن میں کھڑا کر کے لوگوں نے اس کو تیار ریڈی کر کے رنگ آئے بہت پسند آئے ایک ایک گھوڑے کو دیکھ کے خوش ہوتے رہے پسند آتے یہاں سے وہاں تک سب کا جائزہ لے کے نکلنے تک نماز فوت ہو گئی حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑا غم ہوا اور اسی غم میں انہوں نے وہ تمام دنیا سے جمع کی ہوئے انسانوں اور جنات کے ذریعے دنیا بھر کے جو قیمتی گھوڑے جمع کر کے رکھے تھے وہ سارے گھوڑوں کو زبا کروا دیا اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ لے جائیں اس کا گوش لے جا کے کھا لے سب زبا کر دیا گیا اللہ کے نام پر تقسیم کروا دیا خیرات کرا دی حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا اور ناصل کی قرآن مجید کے جو واقعات ہیں نا وہ ایمان کو اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ کسی اور چیز سے اتنی مضبوطی نہیں ہو سکتی پوچھا گیا ایک اللہ والے بزرگ سے کہ ایمان کیسے مضبوط ہوگا پوچھنے والے بےعمل لوگ نہیں تھے عمل کرنے والے لوگ گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے وہ پوچھ رہے ہیں نیک لوگ نیک آدمی سے پوچھ رہے ہیں ایمان کی مضبوطی کا سب سے آسان اور سہل سبب کیا ہے تو انہوں نے فرمایا اہل اللہ اور بزرگان دین اللہ کے نیک بندوں کے احوال کا مطالعہ کرنا ان کے حالات کو جاننا ان کے واقعات اور قصص کو سننا یہ ایمان کی سبات اور پختگی اور مضبوطی کا سبب ہے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی کوئی دلیل بھی ہے تو فوراً فرمایا کل لن نقص علیک من انبائ الرسول ما نثبت به فعاد ہم نے جو قرآن میں واقعات اور قصص رسولوں کے بیان کر دیے ہیں ان کے اور ان کے اقوام کے ان کی امتوں کے حالات سامنے رکھ دیے ہیں سب ہم یہ یوہی نہیں بیان کیے ہیں ہم نے یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم آپ کے قلب کو مضبوط کرتے ہیں اور نبیوں کی محنت پر جمع دیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے لئے بھی یہی عصوہ حسنہ اور یہی واقعات یہی قصص نفع کا سبب ہے امان مضبوط کرتے ہیں لوگ تیار نہیں ہیں قرآن مجید میں غور کرنے کے لئے تدبر کرنے کے لئے اور بار بار عرص کرتا ہوں علماء بھی تیار نہیں ہیں جن کو اللہ نے تو اتنا صلیقہ دے دیا ہے کہ وہ تو بڑی عربی کی تفسیریں بھی کھنگال سکتے پڑ سکتے عبرت حاصل کر سکتے عوام جن کی زبانوں میں قرآن کے تفسیریں اور ترجمے موجود ہیں وہ بھی پڑھنے کے لئے تیار نہیں وہ بھی اس میں غور کرنے کے لئے تیار نہیں بھائی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے کتاب اللہ ہے اس سے بڑی دو کوئی کتاب نہیں سب سے زیادہ نفع بھی اسی کے اندر ہے کچھ حدود ہیں قیود ہیں معلوم کر لو علماء سے مگر یہ کس نے کہا ہے کہ نہ پڑھو یہ کس نے کہا ہے یہ کسی نے بھی نہیں کہا اس لئے قرآن کریم سے سبق حاصل کرنا بہت ضرور تو تو ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہمارے مشایخ میں گزرے ہیں سہل تستری رحمت اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ سالک کو اگر مقصد میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا مجدہ سننا ہے تو اس کو چاہیے کہ ساتھ کام کرے اب فرمائے یہ ہمارا نصاب ہے یہ نصاب ہے مشایخ کا جو انہوں نے دیا ہے کیا نصاب ہے نمبر ایک کتاب الہی کو مضبوط تھامنا کیونکہ یہ تو حضور ہی چھوڑ کے گئے ہیں ہدایت کے واسطے کتاب الہی کو مضبوط تھامنا نمبر دو سنت نبوی کا اتباع کر ثبوت کیا ہے تو خود حضور علیہ سلام فرما گئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا جو اس سے چمٹا رہے گا برباد نہیں ہوگا گمراہ نہیں ہوگا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کریں مضبوط کریں اس کی عقیدت و عظمت ہمارے اپنے دل میں بٹھائیں جب تک اس کتاب کی کما حق ہو عظمت ہمارے قلب میں نہیں اترے گی اس وقت تک اس کتاب سے محبت نہیں پیدا ہوگا اور جب محبت نہیں پیدا ہوگی تو پڑھنا بھی نہیں سیکھے گا پڑھے گا بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرے گا اور ایسے ہی زندگی گزار جائے کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے مرنے تک بھی قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا کتنے لوگ مر گئے مرنے تک قرآن پڑھنا نہیں آیا ان کو عورتوں میں مردوں میں اس لیے بھئی کتاب اللہ سے تعلق مضبوط کرو اس دور میں بھی ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ قوم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے جڑ جائے کیونکہ کتاب اللہ کے لیے سنت رسول اللہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کا جوڑ ہے لائن فق ہیں الگ کر نہیں دیکھ سکتے ہم کتاب اللہ الگ سنت رسول اللہ الگ الگ نہیں ہے دونوں کا جوڑ ہے ہیں تو یہ بغیر دین اسلام کا تصور محال ہے اس لئے سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دو چیزوں سے مرد عورتیں سب اپنا تعلق مضبوط کرے ہر ہر مومن کو قرآن پڑھنا آتا ہو سنت کے مطابق تجوید کے مطابق کو ہمارے حضرت محید سنت کے مطابق کہتے کیونکہ وہ تجوید تو ایک بعد میں پیدا ہوا اصول موضوع ہے کہا ہے کہ قرآن کو ایسا پڑھنا سکھانے کے واسطے جیسا نبی پڑھتے تھی ایسا سکھانے کے واسطے تو وہ نکتہ باد الوقوع ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں سنت کی اہمیت ہے اس لیے فرماتے تھے قرآن کو سنت کے مطابق پڑھو یعنی تجوید کے مطابق پڑھو اور تجوید کے مقابلے میں سنت کہنے میں شوق زیادہ پیدا ہوگا کہ قرآن کو سنت کے مطابق کرو ظاہرا بھی ہمیں ایسا پڑھنا آ جائے قرآن جیسا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ جب اچھا پڑھنا آ جائے تو پڑھتے رہنا یہ نہیں کہ پڑھنا سیکھ کے چھوڑ دیا اب اسے بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ سے جنہوں نے بچپن میں ہی قرآن اچھا پڑھنا سیکھ لیا بعض لوگ ہیں جو عالم حافظ تو نہیں بنے لیکن ایک عرصہ مدرسے میں رہے اور قرآن صحیح پڑھنا تو آ گیا تھا ان کو اب مختلف کاروبار میں ہیں مزدوریوں میں ہیں کوئی دوسری تعلیم حاصل کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی کرو قصوح حلال کے لئے کوئی حلال راستہ اختیار کرو لیکن قرآن پڑھنا آتا ہے کیوں نہیں پڑھتے قرآن قرآن پڑھو مشغولیت مشغولیت کہیں کہ مشغولیت ایک تاجر ہے بچارے نوجوان ہیں ما شاء اللہ مجلس مشاریق بھی ہیں ہماری اس تو انہوں نے بتایا کہ چھ پارے سات پارے الحمدللہ روزانہ پڑھ لے رہا ہوں تو تاجر ہے اور پڑھ لے رہے ہیں اور فجر کی نماز کو جانے سے پہلے ایک ہزار دفعہ دروش شریف پڑھ لے رہا ہوں کرنے والے کر رہے نا بھائی کیوں نہیں کر سکتے ہم ہمارے جیسے انسان ہمارے زمانے میں ہمارے جیسے مسائل رکھ کر کر رہے ہیں تو پڑھ لے اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں ایک ایک گھر جا کے پوچھو آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں اپنی بیٹیوں سے اپنے بھووں سے اپنی بیویوں سے تو اکثر لوگ تو کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں اکثر لوگ ایک خاتون نے فون کیا لیکن طبیعت بہت بے چین رہتی ہے اس معمول کو پورا کرنے کے لئے تو میں کیا کروں میں کہا قرآن میں جتنی آیتیں دعا اور وظیفے کے طور پر ہیں ان کو پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کی اجازت ہے تو اتنا پڑھ لیا کرو باقی قرآن کی تلاوت مت کرو مگر یہ بھی قرآن میں کی آیتیں ہیں پر بطور وظیفہ کے ہیں بطور دعا کے دعا کے طور پر اس کو پڑھ لو تو محروم پھر بھی نہیں رہو گے تو ایسے لوگ بھی ہیں عورتیں جن کو فکر ہے کہ ایام نا پاکی میں بھی قرآن چھوڑنے کا جی نہیں چاہرہ ہے اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہیں جو پاکی کے دنوں میں بھی مہینوں گزر گئے کبھی قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں اور اس سے بھی برا حال ان کا ہے جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا قرآن سیکھا ہی نہیں قرآن پڑھنا اس سے بھی برا حال ہے فکر کرو بھائی صرف ہم بیانات سنتے رہیں گے بیانات کے سننے سے تو کام نہیں بنے گا فکر کرو کہ جو چیزیں ہمیں کرنے کے لئے کہی جا رہی ہیں وہ کرنے پر ہم آ جائیں اور اس کے لئے اپنا ماحول بناو جب اپنے گھر کا ماحول بناو کہ ہر کام آسان ہو جائے ہر کام آسان ہو جائے ہمارے ایک دوست تھے انتقال کر گئے وہ بڑی خوشی سے کہتے تھے میں کتنی بھی رات کو گھر میں آتا ہوں تو ہماری بچیاں اٹھ کے دروازہ کھول کے پہلا سوال کرتی ہیں کہ آپ پہلے لوٹے میں تھے بچپن سے میں نے برسوں تک ان بچوں کو نماز کے بارے میں اتنا سکھایا حالانکہ ایک تاجر آدمی تھے کوئی حافظ تھے نعالم تھے تو بڑی خوشی سے کہتے تھے میری بچیاں پہلے پوچھتی ہیں کہ نماز پڑھنا ہے یا دستہ خان بچھاؤ نماز نہیں بھولتی کبھی برابر سوال کرتی نماز ہم لوگ ماحول اسی لئے نہیں بناتے کہ ہماری کوتہیوں پر ہمارے چھوٹے گرفت کریں ہمارے چھوٹے پکڑ کریں گے اس لئے ہم ماحول نہیں بنا دی حالانکہ ان کا ماحول بنا لینا ہمارے سیدھے رستے پر جم نے کا سبب ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ابو دیجئے نا ابو کیمرہ دیجئے نا ابو کمرہ دیجئے نا تو وہ ٹالتے رہے پھر وہ یہ پوچھتا رہا چھوٹے بچے تو ایک ہی چیز کی جو ہے رٹ لگاتے ابو آپ باہر سے لائے نہیں وہ کیمرہ دیجئے نا میں فوٹو لیتا میں یہ کرتا بار بار وہ ہی بولتا بار بار وہ ہی بولتا تو پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا آپ رات میں سب کے فوٹو لیے نہیں تو انہوں نے جھڑک اس سے کہا کہ جا بھئی یہاں سے نکل گھر کا بھیدی ہے سب باہر ڈال رہا ہے کمزور یاں اور گناہ تو دیکھو میں یہ بتانا چاہ رہوں صرف کہ جو ہم ماحول بنائیں گے وہ ماحول بچوں کا بنے گا اب پیدا ہونے والے بچے ابھی بولنا آتا ہے کچھ کرنا آتا ہے سام میں موبائل پڑا ہوگا تو وہ اس کو کھول نہ جانتے ہیں کیسے کھلتا ہے وہ کھول نہ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا مگر یہ آتا ہے یہ اس دور کا ماحول ہے اس واسطے بھائی قرآن سے تعلق پڑھائی قرآن پڑھنا سیکھئے قرآن پڑھنے کا معمول بنائی قرآن مجید کو سمجھنے کا ماحول بنائی قرآن کے ترجمے آسان ترجمے ہمارے علماء نے لکھ دیئے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے تو اللہ کے سامنے جواب دینے کے لئے اپنا عذر کر لیا ہے لیکن ہم جو نہیں پڑھنا چاہتے کیا عذر بیان کریں گے اللہ کے سامنے انہوں نے تو عذر بنا لیا اللہ میں نے تو آپ کے بندوں تک پہنچا دیا ان کی زبان قرآن سے تعلق پڑھاؤ نمبر ایک کتاب الہی کو مضبوط پکڑنا نمبر دو سنت نبوی کا اتباع کرنا اور نمبر تین عقل حلال کا احتمام کرنا کیونکہ عقل حلال پاکیزہ کھائیں گے نورانیت پیدا ہوگی جب رگوں میں نور دوڑے گا عمال صالحہ کی اس بدن کو توفیق ملے گی اس بدن کے اندر جو طاقت ہے وہ ہمارے رگوں کے اندر کا خون ہے یہ اندر کی طاقت ہے ہماری اگر وہ حلال کی وجہ سے نورانی خون ہے تو وہ نورانی خون ہم سے عمال صالحہ کرا لے گا یہ بدن استعمال ہو جائے گا اچھے کاموں میں اور اگر اس کے اندر حرام خون ہے تو پھر یہ بدن کاموں میں استعمال کرے اس لیے ہمیں اکل حلال کا احتمام اکل حلال کے لیے قصب حلال اکل حلال کے معنی ہے حلال کھانا اور قصب حلال کے معنی ہے حلال کمانا تو جب حلال کھانے کا حکم ہے تو حلال کمانی کی فکر کریں جو بھی حلال ذریعہ ہو اس ذریعے کو اختیار کرو بیکار نہ رہیں حلال کے ذریعے حلال کھائیں جب اکل حلال ہوگا تو اچھے کام صادر ہوں گے اور اچھے کام ہم کریں گے نمبر تین مخلوق کو اپنی عیزہ سے محفوظ رکھنا اللہ کی مخلوق سب ماں باپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اولاد بھی اللہ کی مخلوق ہیں بھائی بہن بھی اللہ کی مخلوق ہیں بڑوسی علمان بھی اللہ کی مخلوق ہیں غیر مسلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں سام مخلوق ہے اللہ کی اللہ کی مخلوق کو اپنی عیزہ سے محفوظ رکھو ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پر بار نہ میرا وجود کسی کے لئے تکلیف کا سبب نہ میرا وجود کسی کے لئے گرانی کا سبب نہ ہو پوری عمر اس احتیاط میں گزری معمولی بات ہے کہنے والا فقیح نفس ہے وقت کا مفتی آزم ہے حکیم الامت کا تربیت کیا ہوا ہے جھٹ عمر اسی احتیاط میں گزار دیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو مخلوق خدا کی تکلیف کا آج ہم لحاظ نہیں کرتے مخلوق خدا کی تکلیف کا احتمال بھی سالک کو بیچین کر کے رکھ دیتا ہے احتمال ابھی پہنچی بھی نہیں کہیں پہنچ نہ جائے اسی میں وہ بیچین ہو کر رہ جاتا ہے حکیم الامت حضرت حانوی رحیم اللہ تعالی اپنی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں اس حال کے مرض میں مبتلا تھے یعنی ایک تو بوڑے تھے بیسی برس کے ہو گئے تھے اور دوسرے موشنس ہو گئے تھے مسلسل اس سے کتنی نقاحت ہوتی ہے جوان بھی نقی ہو کے پڑ جاتا ہے اب بڑھے آدمی کا کیا حال ہوا اتنی نقاحت میں حضرت رات کو پیشاب کا تقاضہ محسوس کی ایک آدمی کو سلایا جاتا تھا خادم کو وہاں پر حضرت کے روم میں قریب میں سلایا جاتا تھا اس کے لیے کہ یہ جو حضرت کو کبھی رات میں ضرورت نہ پڑ جائے تو ضرورت پڑے تو بھائی مدد کرو حضرت کو اس لئے وہاں لٹایا گیا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ کو پیشاب کا تقاضہ ہوا تو اٹھ کے بیٹھے سوچا کہ خادم کو آواز دیں تو پھر خیال آیا دن بھر زیادہ ہو گیا تھا اس ضعف کی وجہ سے چند قدم چل نہیں سکے وہی پر بیٹھ گئے اور رینگتے 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 اپنے بستر تک آئے اور اپنے بستر پر آنے کے بعد یاد آیا کہ میں جہاں چکر کھا گیا تھا لوٹا وہی پر رکھ دیا تھا رات میں کوئی اٹھے گا بیت الخلا کی طرف جائے گا راستے میں لوٹے سے اس کو ٹھوکر لگ سکتی اور اس کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی اسی طرح رینگتے ہوئے پھر لوٹے تک گئے اور لوٹے کو ہٹا کے کنارے کی آراستے میں سے پھر رینگتے ہوئے اپنے بستر تک آئے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو صدارتے ہیں سارے ملفوظات میں یہی پڑھ رہے ہیں کہ دوسروں کو صدار رہے ہیں دوسروں کو ٹوک رہے ہیں دوسروں کو غلطیاں بتا رہے ہیں لیکن خود کتنے صدرے ہوئے ہیں آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حالت میں بھی مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچ جائے اللہ کے کسی بندے کو میری وجہ سے ضرر نہ ہو جائے جب تک یہ نہیں پیدا ہوگا ہم سالکین راہ خدا نہیں کہلائیں گے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ تم اس طرح رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو اور ایسی چال چلو کے زمانہ مثال دے اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق اخلاق بنا لے اپنے کیونکہ نبی نے کسی کو ضرر رہ دیا کسی کو نبی سے تکلیف نہیں پہنچی نہ نبی کی زبان سے کسی کو ستمہ پہنچا ہے نہ نبی کہ قول اور فیل سے کسی کو تکلیف ہوئی نہ کسی اشارے کنائے سے نہ کسی ادا انداز سے کسی کو نبی نے تکلیف نہیں تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنے امت سے لیکن امت کو تکلیف نہیں دی حضور علیہ السلام کسی کو نہیں دی حضرت علیہ السلام کے آپ نے تلوار بھی سلام چھبیس غزوات میں شریک ہوئے ہیں ابن جریر تبری کہتے ہیں چھبیس غزوات میں نبی پاک صلی اللہ سلام نے جس میں آپ شریک ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں جس میں خود آپ موجود ہوں اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں چھبیس غزوات میں شرکت کیے کسی کے جسم پر خروچہ بھی نہیں لگا حضور علیہ السلام اسلام فتح ہوا اسلام غالب ہوا سب کچھ ہوا لیکن اس نبی کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ اس نبی کی زبان سے کسی کا دل کبھی دکھی نہیں ہوا اور اس سب کے باوجود مرض الوفاد میں مسجد میں تشریف لا کر ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا میرے امتیوں اگر کسی پر میرا کوئی حق ہے یا تو ماف کرو یا صاف کرو اللہ کے سامنے میں جواب نہیں دے سکتا میں اللہ کے سامنے چکا نہیں سکتا حکیم الامت حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ نے مرض الوفاد میں لکھوا کر کے خانقا میں ٹانگ دیا تھا کسی کو اگر ہم نے مارا بھی ہو بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو وہ آج آن کر ہم سے لے لے انتقام بروز قیامت نہ رکھے یہ کام حضرت نے اپنی زندگی میں اعلان لگایا بدلہ لے لو بھائی میرے کسی کا حق باقی ہے تو صاف کر لو قیامت میں نہیں صاف کر سکتا مائز اے متبعین سنت تھے ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جب دعلم دیوبن میں پڑھتے تھے تو حضرت نے ایک طالب علم نے کھڑکی میں سے تھوک دیا باہر گلی ہے نالی ہے دار جدید کی اس زمانے سے ہے اب نئی تعمیر بن گئی ہے باہر کی طرف کھڑکیاں تھے کھڑکی کے پیچھے نالی تھی گلی میں لیکن اکی دکھی کوئی گزرتے بھی تھے لوگ وہاں سے آتے جاتے رہتے تھے ایک طالب علم کو تھوک آیا کھڑکی میں کہ بھائی آپ نے کھڑکی میں سے تھوک دیا دیکھانی پہلے کہ کوئی گزر رہا ہے اگر کوئی گزرتا ہوتا تو اس کے اوپر گر جاتا تو کتنی بری بات ہوتی ہے تو ساتھی نے کہا کہ ادھر سے کوئی گزرتا نہیں ہے کبھی کوئی جاتا ہے کوئی گزرتا نہیں حضرت نے مسلم سے عذیت نہیں ہوتی یعنی مسلمان کو عذیت پہنچنے کے احتمال سے پہنچانا نہیں چاہ رہا احتمال شاید عذیت ہوگی تو اس پر آپ کو عذیت نہیں ہوتی گویا یہ بتایا کہ ایمان اور فطرت سلیم آئیے ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچنے کے اندیشے سے بھی تکلیف ہونا چاہیے اندیشے سے بھی تکلیف ہونا چاہیے اور یہی مسیح الامت رحمت اللہ علیہ اب طالب علم ہے عمل کا یہ حال ہے اور جب بوڑے ہو گئے تھے تو ستر برس کی عمر میں مجلس میں ایک دفعہ فرما یا میں نے آج تک کسی کو بے وقوف نہیں کہا ہے حالانکہ طلبہ کو پڑھایا ہے مریدین کو تربیت دی ہے حضرت کے آخی زمان حیات میں ہم گئے بقاعدہ مہمان خانے میں ملکوں ملکوں سے آ کر سالکین جمعت کئی کئی ملکوں سے آئے ہوئے سالکین ہم دی ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے لیکن فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو زندگی میں بے وقوف نہیں کہا اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے تو گاؤں کے بوڑوں سے پوچھ لو کہ کبھی سنا میری زبان سے کوئی سخت کلیبہ گاؤں کے بوڑوں سے پوچھو اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اسی گاؤں میں بڑے ہوئے اسی گاؤں میں انتقال ہوا پوچھ لو گاؤں کے بڑھوں سے کوئی بتا دے کہ میری زبان سے کوئی سخت بات کسی کے حق میں لے پھر فرمایا جب کسی پہ زیادہ غصہ ہوتا ہوں اور کچھ سخت بات بولنا چاہتا ہوں تو بجائے بے وقوف کہنے کے عقل مند کہہ دیتا ہوں یہ سمجھ کر کے شاید یہ قبولیت کی گھڑی ہو وہ بے وقوف بھی ہے تو عقل مند بن جائے یہ سمجھ گئے یہ ترحم یہ لوگوں کے اوپر ترس انسانیت پر رحم اس کو کہتے ہیں مخلوق خدا کو اپنی عذیت سے بچانا ایک آدمی آئے کہنے لگے گاؤں کے ایک آدمی محل لے کے حضرت بہت دنوں سے میری تمنہ ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں اب سب کے پاس جاتے ہیں میرے پاس بھی آئیے حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا بہت غریب آدمی تھا بہت غریب آدمی تھا لیکن درخواست بھی کوئی غلط نہیں تھی اور اس کی دعوت قبول بھی کرنا چاہیے تھا سنت بھی ہے کہ کوئی مخلص دعوت دے تو قبول کریں بلکہ بعض علماء واجب بھی کہتے ہیں تو ہم نے قبول کرنا تھا مگر آدمی غریب تھا مجھے بڑا خیال ہوا کہ بوجھ ہو جائے گا دعوت تو کرے سے لیکن وہ بار بار بولتا رہا تو حضرت نے فرما کہ اچھا بھائی یہ بولو مجھے کھلا ہوگے کیا اس نے کہا حضرت مرغی لائی ہوں اور مرغی پکاؤں اور مرغی کھلا ہوں گا اس زمانے میں یہی سب سے بڑا عزاز تھا گاؤں میں داماد آنے پر بھی مرغی کٹتی تھی جو ہی سب سے بڑا عزاز تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا مرغی ہے تمہارے پاس کہا مرغی ہے تو کہا ماشاءاللہ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھو مرغی تمہاری جو ہے نا زیادہ عمر کی ہوگی اس لئے اس میں کچھ زیادہ مزا نہیں آئے گا کون لے ہوتے ہیں پرندے تو مزیدار ہوتے ہیں اس لئے کام کرو جب میں سے کچھ پیسے نکال کے اس کو دیئے کہ اس سے انڈے لاؤ انڈے لاؤ مرغی کو اس پر بٹھا دو جب چوزے نکل جائیں اور پکانے کے قابل ہو جائیں تب مجھے یاد دلاؤ میں تم آپ پاس دعوت میں آؤ گا اب وہ لے کیا گیا ہم انڈے لائیا اور بٹھایا اور بچے نکلے کب بڑے ہوئے اتنے دن گزر گئے لیکن بچے اچھے ہو گئے پکانے کے قابل ہو گئے تب وہ پھر آیا یاد دہانی کرائی کہ حضرت اور اس کے بعد گوش لاکر ہمارے گھر میں دو ہمارے گھر والے میں کیسا کھاتا ہوں یہ پکانا جانتے ہیں وہ پکائیں گے پکانے کے بعد پھر تمہارے گھر بھیج دیں گے میں آ کر تمہاری مرگی کھاؤں گا تمہارے گھر میں آ کر کھاؤں گا چنانچہ حضرت اس کے گھر میں گئے اور جا کر اس کی دعوت کھائی اس طرح اور بعد میں خوشی سے فرماتے تھے میں نے اس غریب کا تیل بھی بچا دیا مسالے بھی بچا دیا اس کی مرغی بھی بچا دی اس کا سب بچا دیا اور اس کی دعوت بھی قبول کر لی مجھے رحم آ رہا تھا کہ غریب اپنا پیسہ مجھے بلا کے خرچ کرے گا اس لیے رحم آ رہا تھا یہ رحمت للعالمین کے سچے امتی ہیں جن کے دلوں میں نبی کی رحمت کا ایک حصہ آ گیا ایک رمق بھی مل جائے نبی کی رحمت کی تو ہم انسان بن جائیں ایک رمق بھی مل جائے رحمت عالم صلی اللہ حضور ایسے ایسے حضرات ہیں اپنے شاگرد کے پاس گئے حضرت ڈاکٹر تنویر صاحب رحمت اللہ کے پاس وہاں گئے تو کہتے کہ کوئی بھی نہیں تھے اکیلے گئے تھے کسی کام سے گئے تھے کوئی کتاب مکمل کرنی تھی تو اکیلے گئے تھے اور اعلان سے بنا کر دیا تھا تنہا گھر میں رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کھانا لیاؤں تو کہا کیا پکایا ہے تو گوشت بنائے تو لیاؤ بھئی روٹی دستہ خان بچھایا کھانا لے کے آئے دیکھا پیالہ ہے پیالے میں گوشت ہے اور اس میں شوربہ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ تو سب یہاں اٹھا کے لائے گھر میں بھی کچھ ہے تو کہا ہے گھر میں تمہاری اہلیہ کے لیے گوشت بھی ہے یا صرف شوربہ ہے کہ حضرت گوشت بھی ہے کہ نہیں پتیلی لاکے مجھے دکھاؤ تو انہوں نے لاکے اندر سے دکھایا حضرت نے چمچہ ڈال کے دیکھا اس میں گوشت بھی ہے کہ اچھا لے جاؤ رکھو اب کھاؤں گا اب فرمایا بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنے مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں اور اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتے ہیں اس لیے میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی گڑور ہے قسم کبھی نہیں سوچتا اور فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے باورچی کو اپنے کھانے میں سے کچھ کھلا دو کیونکہ پکایا ہے خوشبو سوکا ہے لذت دیکھا ہے اور سب تو بھی لوگ کھا کے وہ پکانے والے کچھ بھی نہیں ملا دعویٰ کر رہی آج پورے شہر کے اندر حیدر آباد میں رقص و سرود ننجنے گانے دیکھ کے آنے والوں نے بتایا جو پھنس گئے ہیں ان لوگوں میں سے کسی طرح یہاں تک پہنچے ناچا جا رہا ہے گایا جا رہا ہے بتویزیاں کی جا رہی ہیں سڑکیں بند کی جا رہی ہیں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے تکلیفیں دی جا رہی ہیں دیکھو اس رحمت للعالمین کے عاشق مسلمان کیسے ہیں ان کے بندے ان کے امتی کیسے ہیں جو انسانیت کی ذرا سی تکلیف بھی گوانا نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے وہ کیسے ہیں ان سے سیکھو عشق نبی اہلاللہ سے سیکھو نبی کا عشق کیسا ہوتا ہے سیدہ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں چوہا پہنتے تھے اللہ والے بڑا سا دامن پھیلا ہوا تھا اس دامن پہ بلی آکے سو گئی ازان انہی تو نماز کے لئے اٹھنا چاہا تو دیکھا بلی سو رہی ہے قینچی مانگا کے دامن کارڈ دیا اور چلے گئے نماز کے جو نے کہا حضرت اتنا قیمتی چوہا آپ کا آپ نے کٹا دے بلی کو اٹھاتے تو کہیں چلی جاتی فرمایا نہیں ایک بے زبان مخلوق ہے انسانوں سے اچھی امید لے کر انسانوں کے قریب رہتی ہے اگر میں اس کو جگہ دیتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور میرا کپڑا جو میں نے کٹ دیا ہے اسے دوبارہ سیا جا سکتا ہے پر اس کا دل دوبارہ نہیں سیا جا سکتا یعنی ایک بزرگ مزی سے آ رہے تھے تطلی آ کے بیٹھ گئی مونڈے پر تو سائے میں جا کے کھڑے ہو گئے اور جب تک کہ وہ اڑ نہیں گئی سائے میں ٹھہرے رہے کہا کہ شاید دوب سے پریشان ہوگی سایہ تلاش کر رہی ہوگی امت محمد سے اچھی امید رکھی ہوگی ہم اپنے نبی کو رسوا کیوں کریں اس لیے ہم جا کر چھاؤں میں ٹھہر گئے اس کے خاطر سے تو ہم کہتے ہیں اہل اللہ اہل اللہ اہل اللہ بزرگان دین بزرگان دین ارے بابا کچھ تو ہم اسے بننے کی کوشش کریں کسی درجے میں تو محنت کریں کہ کچھ مشابہت ہو جائے کوئی مواصلت ہو جائے تیرے نبی کی یارب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں نہ دولت لے کے آیا ہوں نہ شوقت لے کے آیا ہوں محبت لے کے آیا ہوں محبت لے کے آیا ہوں یہ ہم اللہ کے سامنے کہہ سکیں اپنے نبی کی کچھ تو مشابہت کرو صفات میں اخلاق میں عادات میں مزاج میں نبی کی مشابہت کی فکر نہیں ہم کو اگر ہمارے نبی کی رحمت کا ایک اللہ تعالیٰ حصہ رمق بھی عطا فرما دے تو ہماری زندگیاں انسانوں کی زندگیاں ہو جائیں گی آج ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمیں کسی کی عذیت کا احساس نہیں ہمیں کسی کی تکلیف پر کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا کسی کو بھی تکلیف پہنچا کے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا انسان ہی جو نہیں بن سکا وہ مسلمان کیا بنے گا اس لئے بھائی سالکین راہ تریقت کو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے چوتیسی فت کیا کہ ہمارے اندر مخلوق کو عیزہ دینے سے بچنے کی قیفیت پیدا ہو جائے بس ہمیشہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو وہ جو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساری عمر کی احتیاط ہے ہم بھی تو کریں اس احتیاط کو ہم بھی ساری عمر کا روگ اور غم بنا لیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اور نمبر پانچ ہے گناہوں سے بچنا کیونکہ ہر گناہ زنگیست برہمیر آتے دل ہر گناہ دل کے آئینے پر داق ہے اس لئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر چھوٹے گناہ بڑے گناہ کوئی گناہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے تو نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں معلوم ہو اور جہالت میں ہو جائے چھوڑو جب معلوم ہو جائے یہ اس کو بھی چھوڑے لیکن فی الحال ابھی جبکہ ہم ہر مرتبہ آ کر ہر مہینے میں آ کر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں چلنے کی طلب ہے ہم کو خدا تک پہنچنے کی تمنا ہے اور پھر توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اب اس وقت جتنے باتوں کا گناہ ہونا آپ کو معلوم ہے اس سے تو فارغ ہو جاؤ اسے تو چھوڑ دو کہ اب نہیں کرنا کبھی کبھی نہیں کرنا توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی گناہ ہو گیا اب نہیں کرنا کبھی چھوڑ دیا میں نے اس کو تو چھوڑ دو اور پختگی کے ساتھ چھوڑ دو ارادہ کر لو ارادے میں بڑی طاقت ہے اس لیے اس کا احتمام ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچے ہیں جو گناہوں سے بچے ہے وہ متقی 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 اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے ان کو متقی کہتے ہیں اور نمبر چھے ہے توبہ کرتے رہنا کیونکہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں جب تب انسان سے چھوٹے بڑے انسان ہے کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں اس لیے کبائر سے تو بڑے احتمام سے ہم اپنے کو بچا لیں سغائر کی توبہ بھی کرتے رہیں توبہ بھی کرتے رہیں اور حسنات سیئیات کو کھا جاتی اس لیے حسنات کا احتمام بھی کرتے رہیں تو توبہ کرنا کیونکہ توبہ خود ایک عبادت ہے اس لیے اللہ سے توبہ کرو توبو الاللہ جميعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو سم مل کر اللہ کی طرف پلٹو رجوع کرو بھاگ گیا تھا واپس آ گیا ہوں تو فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے فلاح کا یہ راستہ بتایا گیا ہم کو اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف لوٹو یہ فلاح کا راستہ ہے اور ساتوہ اور آخری نمبر ہے حقوق کی ادائیگی ہم پر جس کا حق ہے وہ ہمارا حق ادا کرتا نہیں کرتا اللہ جانے لیکن ہم کسی کا حق باقی نہیں رکھتے ہم سب کا حق ادا کر ہر ایک کا حق ادا کر دو یہ سلوک میں یہ نازمی اور کم پھل سری کورس ہے سبق ہے حقوق ادا کرنا سیکھ لو اس کے بغیر کیا سلوک تیہ کریں گے ہم ہر ایک کا حق دو جس کا جو حق اللہ نے دیا ہے اس کا حق اس کو دے دو ادا کر دو چھوٹا ہو بڑا ہو ساتھی ہو کوئی ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو اللہ نے جو اس کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے ہم اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں آج الٹی گنگا بہتی ہے ہم حقوق طلب کرنے والے بنے ہوئے حقوق ادا کرنے والے نہیں شہر بیوی سے حق طلب کر رہا ہے بیوی شہر سے اپنا حق طلب کر رہی ہے بچے ماں باپ سے حق طلب کر رہے ہیں ماں باپ بچوں سے اپنا حق طلب کر رہا ہے ہر کوئی استاد شاگر سے حق پیر مرید سے حق مانگ رہا ہے مرید پیر سے حق مانگ رہا ہے چھوٹا بڑے سے حق مانگ رہا ہے بڑا چھوٹے سے حق مانگ رہا ہے یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے حقوق طلب مت کرو حقوق ادا کرو دوسرے کا جو حق ہم پر ہے وہ ادا کرو ہمارا جو حق دوسرے پر ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگر وہ نہیں دے گا تو اللہ دے گا اس لیے اس سے بے فکر ہو جاؤ نہیں ادا کرتے ٹھیک ہے نہیں ادا کرنے اللہ سے لے لیں گے ہم اپنا حق اور جو اللہ دے گا تو وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم الشان دے گا لہذا اللہ سے لے لیں گے کوئی غم نہیں لیکن جو میرے اوپر دوسرے کا حق ہے اس کے بدلے تو نیکیان دے دینی پڑتی ہے اس کے بدلے تو اس کے گناہ اپنے سر پہ اٹھانے پڑتے ہیں اس لیے حقوق دے دو دے دو جس کا حق ہے اس کو دے دو جس کا حق ہے اس کو دے دو بس یہ ہم سب کی ذمہ داری یہ سالکین کی ذمہ داری چونکہ ہم سب اپنے کو سالکین طالبین راہ حق کرتے ہیں کوئی شہر سے کوئی سو کلومیٹر سے کوئی دو سو کلومیٹر سے کوئی پانچ سو کلومیٹر سے کوئی سات سو کلومیٹر سے کہاں کہاں سے اللہ کے بندے تکلیف اٹھا کر سفر کر کے وطن سے بے وطن ہو کر دن بھر یہاں پڑے ہوئے ہیں آرام نہیں راحت نہیں کچھ نہیں کیوں یہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو پانا چاہتے ہیں ہم خدا کو پانا چاہنے والے لوگ ہیں یہ چھوٹی سی قربانی ہے اگر اس پر خدا مل جائے تو بہت سستا ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کو پانا چاہتے ہیں تو کچھ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا یہ آنا جانا کافی نہیں یہ مددگار ہے فکر ڈھیلی نہ پڑ جائے ہماری ہمارا ذوق مزمحل نہ ہو جائے اس کے لیے مذاکرے میں بیٹھنے کو ہم ایک ڈوز لیتے ہیں مہانہ پھر اس کے بعد ہفتہ واری جمعہ کے دناثر کے بعد لیتے ہیں اور اسی لئے ہم نے جن لوگوں کو اللہ کے اوپر توقل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کی اجازت دی ہے ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی مجلس کرو جو لوگ اتنی دور حیدراباد تک نہیں آسکتے اپنے اپنے علاقوں میں ہو اپنے علاقوں میں شریک ہو ہفتہ واری ڈوز کم سے کم اور وہ جو تلاوت ہے اور وہ جو ذکر سکھایا گیا آسر کے بعد یہ ہمارا ڈیلی ڈوز ہے روزانکہ کی دوا ہے یہ ہماری اور ایک ہفتہ واری اور ایک ماہ نہ تاکہ ہماری بے فکری پیدا نہ ہو فکر جو پیدا ہوئی ہے اللہ نے دی اسے کنٹینیو کرو اسے کنٹینیو کرو اس کے لئے تو یہ چیزیں ہیں سب جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اسی لئے میں نے حضرت علامہ امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی کتاب امداد السلوک سے یہ ساتھ باتیں نقل کی ہیں سہل تستری رحمت اللہ علیہ قدیم زمانے کے بڑے مشایخ میں سے گزرے ہیں صاحب دل و صاحب نظر لوگوں میں سے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا سلوک ہے اس کے ساتھ رکن ہے ان ارکان کو ادا کرو نمبر ایک کتاب الہی سے تعلق مضبوط کرو ہے سب کو لیکن وہ ایمان لانے کے حد تک ہے بس لیکن یہ تعلق مضبوط ہو جائے اور کتاب اللہ کا حق ادا ہو جائے نمبر دو سنت نبوی کا اتباع کرو اس کے بغیر کام نہیں چلے گا یہ منزل تہہ نہیں کر سکیں گے ہم اللہ کے قرب کی منزلوں کی کوئی حد نہیں اس لئے ہر منزل کے بعد منزل ہے اے برادر بے نہایت درگہیست ہر کے برعومی رسیم اے است جہاں پہنچو گے پھر وہیں وہیں نیچے ہوگے پھر اور اوپر پھر اور اوپر پھر اور اوپر یہ سفر زندگی بھر کا سفر ہے اس لئے اتباع سنت کے بغیر یہ سفر تینے ہوگا جب حوز کوسر سے مردود ہو جائیں گے سنت کا اتباع نہیں کرنے والے تو پھر دنیا میں بھی کیسے اللہ تک پہنچ سکیں گے اللہ کا وصل نہیں ملے گا اللہ کا وصل ملے گا متبع سنت سنتوں کا اتباع کرو نمبر تین اکل حلال کا احتمام کرو کیونکہ حضور نے فرمایا جس جسم میں حرام خون بنا ہے حرام غزا گئی ہے غزی بالحرام جہنم اس کے رہنے کے لئے بہتر ہے اس کے لئے جنت بہتر نہیں اس لئے قصب حلال اور اکل حلال کا احتمام مخلوق خدا کو اپنی عذیت سے محفوظ رکھو گناہوں سے بچو جو گناہ ہو جائے اس سے توبہ کرنے کی عادت ڈالو اور کبھی گناہ ہوتے ہیں پتا نہیں چلتا اس لئے متعین ہو گناہ یا نہ ہو اپنے کو گناہ گار سمجھ کر کے اللہ تعالی سے توبہ کرتے رہیں اپنے کو گناہ گار سمجھ کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہیں اور پھر ساتوہ نمبر یہ ہے حقوق العباد ادا کرتے رہو سب کے حقوق کا خیال رکھو اللہ کا حق نبی کا حق کتاب اللہ کا حق اہل اللہ کا حق اساتذہ کا حق مشایخ کا حق پھر ماں باپ کا اولاد کا رشتہ داروں کا بین بھائی کا سب کے حقوق ہیں ہمارے اوپر سب کے حقوق ان حقوق کو ملہوز رکھو حتی کہ جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں ان کا بھی لحاظ رکھو ان کا بھی خیال رکھو حقوق اللہ کی ادائی گی حقوق العباد اور حقوق مخلوق کی ادائی گی اس کی طرف ہمیں دیان توجہ دینا چاہیے اور یہ سات باتیں محفوظ کرو اپنے کو اس کی قسوٹی پہ رکھ کے دیکھو کہ میں کس نمبر میں کس رکن سلوک میں کتنا آگے بڑھاؤ اور کتنا پیچھے ہوں جتنا پیچھے ہیں آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ کام کرتے رہو کام کرنے سے کامیابی ملے گی خوضہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی فکر کے احتمام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی کیونکہ ذکر ایک طاقت ہے ایک نور ہے قوت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی اس لیے اس کے ذریعے سے کام بنے گا اور اس کے بغیر باتوں سے کام کام میں مصروف تھے نیک آدمی تھے اور حضرت خاجہ صاحب خود بھی سرکاری ملازم تھے ریٹارڈ ہو گئے تھے لیکن حضرت حکیم الامت کی صحبت میں اونچے درجے کے صحابے نسبت بزرگ بن گئے تھے جب حضرت حکیم الامت کا انتقال ہوا تو وہ تو زیادہ دن دن یا میں نہیں رہے جلدی ہی انتقال کر گئے لیکن حضرت حکیم الامت کی بیماری کے زمانے میں ہی ان کے خلفاء کی اکثریت نے خاجہ صاحب سے بیعت کر دی وہ سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی تہذیب کر کے یہ بتا دی کہ آدمی کچھ بھی گے تو ان کے ایک دوست تھے وہ بھی اسی لائن میں تھے وہ بھی حضرت تھانوی سے بیعت تھے اور وہ بھی نیک لوگوں ہی میں تھے انہوں نے ایک مرتبہ ایک لمبا چوڑا خط ان کو لکھا اور منظوم لکھا منظوم یعنی نظم میں لکھا اور اس میں شکوا کیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی تربیت کر رہے ہو ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہو اور ان کو اللہ کے قرب میں پہنچا رہے ہو اللہ کے وصل تک پہنچا رہے ہو اور میں آپ کا دوست ہوں دوستانہ شکوا کر رہا ہوں کہ مجھے آپ توجہ نہیں دے رہے میں جاں کہ وہیں اور حضرت نبی ان کو اسی طریقے سے خماسی میں یعنی جو شیر کی سنفے ہیں ان میں ایک خماسی ہوتا ہے چار مصروں پانچمہ مصرہ ہوتا ہے پانچمہ مصرے سے ایک بند مکمل ہوتا ہے اس کو خماسی کہتے ہیں انہوں نے ایسا ہی لکھا تھا حضرت نبی ویسا ہی جواب دیا لیکن جو خماسی ہے اس کو ہر چار شیر کے بعد دہرایا جاتا ہے تو وہ جو پانچمہ شیر یہ تھا میرے دوست اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو باتیں چھوڑو یہ اتنا لمبا چھوڑا شکوا شکایت یہ سب چھوڑو مرد حال شو صحاب عمل بنو کیونکہ یہ ترپی عمل سے ہوگی باتوں سے نہیں ہوگی اور اس کا طریقہ کیا ہے پیش مرد کامل پامال شو کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو لے جا کے سپرد کر دو حوالے ہو جاؤ کہ آپ مجھے جس طرح چاہیے تراشیے اور پھر مجھے بنا دیجئے حوالے ہو جاؤ پیش مرد تعالی کی بارگاہ کا باریاب ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارا اس آنا بیٹھنا اور مجاہدہ کرنا بعض لوگوں کا تو بہت زیادہ مجاہدہ ہے بہت لمبا مجاہدہ ہے اور اس کے ساتھ آئے ہیں مگر یہاں کسی رشتہ دار سے مل لے نہیں آئے ہیں یہاں کو پانے آئے ہیں اللہ والے بننے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالی ہماری ہم کمزوروں کی اس چھوٹی سی عیسار و قربانی کو قبول فرما کر اپنے کرم سے ہمیں ولایت صدیقیت کے عالی مقام تک پہنچا دے اللہ صل و سلم على سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتکا و عدد معلومات برحمتکا يا رحم الرحمن آپ لوگ بدر شریف پر لیجئے اللہ صل على محمد و علا آل محمد کما صلیت على ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و علا آل محمد کما بارک على ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم و ترحم على محمد و علا آل محمد کما ترحم على ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم تحنن على محمد و علا آل محمد کما تحنن على ابراہیم اللہم سلم على محمد وعلى آل محمد کما سلمت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف المعاد ولا تخزنا يوم القیامة ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف المعاد ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا طرفتعین ولا اقل من ذالک اللهم نقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهبن به علینا مصائب الدنیا ومتع اللهم بی اسماعنا وافصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمین اللهم لا تسلط علينا بزنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بزنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمین اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعطا ولا ينفع ذل جد منك الجد اللہم مکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سباک اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علا كل شيء قدیر رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما انت ترحمنا فرحمنا برحمت تغنینا بها الرحمت من سباک یا ولی الاسلام و اہلہی سبتنا به حتی نلقاک اللہم مجعلنا من الذین يستمعون القول فیتبعون احسنہ اللہم مجعلنا من الذین لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اجعلنا من الراشدین واجعلنا من المهتدین واجعلنا من المتطهرین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من الذین یقال لهم عند موتهم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم حبب إلينا الإيمان وزینه فی قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم فانصرنا فإنك خیر الناصرین وارحمنا فإنك خیر الراحمین وارزقنا فإنك خیر الرازقین واغفر لنا فإنك خیر الغافرین وحدنا ونجنا برحمتک من القوم الكافرین اللہم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سر وعلانیتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البعث الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بزنبي اسألك مسألة المسکین وابتهل إليك ابتهال المذنب الزليل وادعوك دعاء الخائف الظریر ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه برحمتک یا ارحم الراحمين اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما ہم سب کو سرات مستقیم پر استقامت نصیب فرما اللہ زندگی کا جو حصہ گزر گیا گزر گیا اب بڑی غفلتوں میں گزر گیا معاصیتوں میں گزر گیا نافرمانیوں میں گزر گیا آخرت کو بھول کے گزر گیا آپ کو بھول کر گزر گیا آپ کے حق کو بھول کر گزر گیا اے مولا جو زندگی باقی ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا باقی ہے اے اللہ آپ ہماری عمر میں برکت عطا فرما کر ہمیں اپنی گزری زندگی کی تلافیقی توفیق نصیب فرما اے اللہ گزری زندگیوں کی تلافیقی توفیق نصیب فرما اے مولا اب اچھی زندگی گزارنا نصیب فرما اللہ وہ حسین زندگی جنہیں دیکھ کر آپ کو پیار آتا ہے ہماری زندگی کو ایسی حسین زندگی بنا دیجئے اللہ جو گناہوں کی نحوست سے پاک ہو اے اللہ جو غفلت کی ظلمت سے پاک ہو اے اللہ نورانی زندگی روحانی زندگی اتباع سنت سے چمکدار زندگی قرآن کریم سے شغف کی زندگی اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجئے اے مولا اکل حلال کی توفیق اتا فرمائیے اور اکل حلال کے لیے قصب حلال کے راستے آسان فرما دیجئے اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت نصیب فرما دیجئے اے مولا اے مولا ہمیں اپنے جسم میں اپنی اولاد کے جسم میں اپنے ماتحتوں کے جسم میں حرام کا خون داخل کرنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو قصب حلال پھر اکل حلال کی توفیق اتا فرما اے مولا کریم اکل حلال کے ذریعے سے آپ کی اتباع اطاعت فرما مرداری اور محبت نصیب فرما اے اللہ اپنی بارگاہ قدس میں حاضری کے لائق ہمیں بنا دے اے اللہ ہماری روحوں کو ہماری روحوں کو لطافت و نفاست عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بدنوں کو اپنی عبادت کی قوت نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہماری آنکھوں کو اپنے دیدار کے انتظار میں اور اپنے دیدار کے شوق میں ہر گندگی کے دیدار سے محفوظ و معمون فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ جہاں جہاں دیکھنے کو آپ نے حرام کر دیا ہے اے اللہ اس کے دیکھنے سے ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں احساس نصیب فرما کہ یہی آنکھیں ہیں جو اپنے رب کے دیدار کے لئے کھولی جائیں گی ان کے پردے اٹھائے جائیں گے مولا یہ گندے ہوں گے تو پاک ہستی کو کیسے دیکھ سکیں گی اے مولا ان آنکھوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس دل کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما جو تیری تجلی کا محور ہے اے اللہ اس دل کو پاک رکھنے کا پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم اپنے بدن کے تمام آعزا کو ہر گناہ کی گندگی سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم غلط باتیں سننے سے غلط باتیں بولنے سے غلط کاموں کو غلط مناظر کو دیکھنے سے غلط چیزوں کو چھونے سے غلط چیزوں کی طرف بڑھنے سے ہمارے حفاظت فرمائیے ہمارے آزا و جوارح کو محفوظ و معمون فرما دیجئے اے اللہ شہوتِ بطن کے شرارتوں سے مذرات سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ شہوتِ فرج کے مذرات سے ہماری حفاظت فرمائیے اے مولا ہمیں عدل نصیب فرمائیے سکون نصیب فرمائیے تقویٰ نصیب فرمائیے حسنِ بطن اور حسنِ فرج نصیب فرمائیے اللہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے اور محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ اپنے شقی اور محروم اور محجوب بندوں میں ہمارا شمار مت فرمائیے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان صفات پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن صفتوں سے بندے آپ کے مقرب بنتے ہیں اور آپ کی نظر میں ججتے ہیں اے اللہ ان صفتوں پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا یہ مہینہ ہے اے اللہ اس مہینے کے صدقے میں اس نبی کے صدقے میں ان کی آہوں کے صدقے میں جو انہوں نے امت کے لیے راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے بہائیں ہیں اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں ہیں اے اللہ اپنی آہ سرد آپ تک پہنچائے ہیں اے اللہ ان آہوں ان آنسووں اور ان دعاؤں کی برکت سے اے اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے اتباع کا ذوق نصیب فرما دیجئے ان کی سنتوں پر مرمٹنے کا شوق نصیب فرما دیجئے اے اللہ زمانہ ہمارا دشمن ہوتا ہو تو ہو ہمیں اس کا کوئی ڈر نہ ہو ہمیں اپنے نبی کے ناراض ہو جانے کا خوف ہمارے اوپر تاری رہے اے اللہ دنیا کچھ کرتی ہو ہمیں اس کا کوئی ڈر نہ ہو اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے دین کو دین اسلام کو غالب اور ظاہر رہنے کے لیے بھیجے ہیں وہ قیامت تک غالب ظاہر رہے گا لیکن اے اللہ ہمارا مسئلہ ہے ہمیں اس دین کو اختیار کر کے اس دین کے ساتھ اپنے کو بھی غالب اور ظاہر بنا لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ اس دین کو چھوڑ کر ہم تو مشتخاک ہیں ہم نہ غالب ہو سکتے ہیں نہ ظاہر ہو سکتے ہیں اے اللہ اگر اس دین سے ہم چپٹ جائیں گے تو یہ دین اپنی شان غالب شان غلبے کے ساتھ ہمیں بھی غالب کر کے رکھ دے گا اے اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ ہر نیکی کو کرنا آسان فرمائی ہے ہر گناہ کو چھوڑنا آسان فرمائی ہے اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کا ذوق نصیب فرمائی ہے اللہ پاک ہم نے تو آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے اور اس زمانے میں بھی ہمارے ہماثروں نے آپ کے لئے جو قربانیاں دیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے پر پھر بھی ہم آپ رحمان ہیں رحیم ہیں بہت امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے مانگے کچھ مانگے بغیر اپنے کرم سے عطا فرما دیں گے اللہ آپ اپنے کرم سے ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ اپنا کرم ہم پر فرما دیجئے نظر عنایت فرما دیجئے نگاہ محبت سے دیکھ لیجئے اے اللہ اپنے بندوں میں شامل کر لیجئے عباد الرحمن کا حصہ بنا لیجئے اے مولا کریم کرم کا رحم کا آفیت کا نسرت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائیے جملہ پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے ان سب کی مشکلات کو مسائل کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے اے اللہ ہر طرح کی حمایت و حفاظت فرمائیے مدارس کی مساجد کی مراکز دینیاں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ انجمنوں کی جماعتوں کی دینی تحریکوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ علماء اور مشایخ کی اور ہمارے رہنماء اور قائدین کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اپنے کرم سے اس امت کی حفاظت فرمائیے اس امت کے ایک ایک بندے کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ہُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَعَاتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِي دعا إلى اللہ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِي مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِي مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ